بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم مہین نظامی صاحب تشریف لے آئے ہیں میں اب ایک بات کرنی تھی میں اب درمیان میں وقفے میں پھر وہ مہمات جو انعز کرتے ہیں آچھا گزارش یہ ہے کہ ہمارے جو جو کورسز ہیں انشاءاللہ بالی جبریل کے وہ اٹھائیس جولائی کو اس کی لاسٹ کلاس ہوگی اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہم نے تحیہ کر رکھا انٹرنیشنل اقبال سوسائیٹی نہیں کہ ہم حضرت علامہ اقبال کی چاروں کتابوں یعنی ارمغان حجاز اور ضرب کلیم ان کے کورسز کی بھی جناب مہین نظامی صاحب سے جو ہے وہ گزارش کر رکھی ہیں اور ان کی کرم فرمائی ہے کہ انہوں نے ہم سے یہ وعدہ کر رکھا ہے تو اس کے لیے ہم نے ضرب کلیم کا آغاز جو ہے وہ گیارہ اگست سے کرنا ہے گیارہ اگست بروز ہفتہ اسی ہال میں انشاءاللہ عزیز ہمارے جتنے کورسز ہوں گے وہ اسی ہال میں ہوا کریں گے لہٰذا گیارہ اگست کے لیے ہم نے ابھی سوشل میڈیا پہ کوئی ایروٹائزمنٹ نہیں دی ہے یہ جو دعوت ہے اس کو ہم نے نہیں کیا ہے عام نہیں کیا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پارٹیسپینٹس جو ریگلرلی ہمارے ان دو کورسز میں خصوصی طور پر ہمارے ساتھ ساتھ ہیں پہلے حق ان کا بنتا ہے کہ وہ اپنی نوٹیفیکیشن وہ اپنے ہماری ٹیم سے رابطہ کر لیں اور اپنے نام جو ہیں وہ ان کو لکھوا دیں جو جو انٹریسٹڈ ہیں تاکہ اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ اس کو سوشل میڈیا پہ بھی اناؤنس کر دیں گے تو گیارہ اگست ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خوشخبری ہے کہ بارہ اگست کو انشاءاللہ انٹرنیشنل اقبال سوسائیٹی چودہ اگست کی سیلیبریشن ہال نمبر تھری الحمرہ میں کریں گے اور اس کا ٹائم ہوگا صبح دس سے ایک بجے تک آج ہی اگر ہم یہ کمیٹمنٹ کر لیں کہ ہم نے اس میں پوری پورے طریقے سے جو ہے شامل ہونا ہے چودہ اگست کی سیلیبریشن میں تو اس کے لیے بھی اپنے جو اوقات اکار ہیں اس میں اس کو بھی گنجائش کر لیجئے گا بلا تعمل جناب پروفیسر مہین نظامی صاحب اسلام علیکم جی رہنما کون ہے میرے دو سو چھے دو سو چھے رہنما تو بہت زیادہ ہیں ایک آت غزل جو رہ گئی تھی پچھلی بار ان میں سے کوئی ایک ہم پڑھ لیتے ہیں آپ ہی بتا دیجئے جلدی میں اسے پڑھ لیں گے اور آگے پڑھ جاتے ہیں پھر سکسٹی وان سیونٹی فائیو جی ٹھیک ہے میں یہ پڑھتا ہوں بہت خوبصورت غزل ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ بال جبریل میں جو غزلیات ہیں علامہ اکبال کی وہ ان کی بہترین غزلیات بھی ہیں اور اردو شائری میں بھی وہ ایسی غزلیں ہیں جو ہمیشہ ناقابل فراموش رہی ہیں اور رہیں گی کمال جوش جنو میں رہا میں گرم تواف خدا کا شکر سلامت رہا حرم کا غلاف یہ اتفاق مبارک ہو مومنوں کے لیے کہ یک زبان ہے فقیہان شہر میرے خلاف تڑپ رہا ہے فلا توں میان غیب حضور عزل سے اہل خیرت کا مقام ہے آراف بہت اہم شعر اب میں پڑھ رہا ہوں تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرخ کشاہ نہ رازی نہ صاحب کشاف سرور و سوز میں ناپائے دار ہے ورنہ مائے فرنگ کا تہجرہ بھی نہیں ناساف گرم تواف کا مطلب مہوے تواف تواف کرتے ہوئے میں بہت ہی اشتیاق سے اور جوش و خروش سے اور انتہائی والہانہ پن سے تواف کرتا رہا اور ایسی وارفتگی کی حالت میں جب یہ کسی پر تاری ہوتی ہے تو وہ اپنا دامن بھی چاک کرتا ہے اپنا گریبان بھی چاک کر دیتا ہے اور جو کچھ اس کے سامنے ہو اس کو بھی چاک کر دیتا ہے کیونکہ وہ ہوش و حواس میں نہیں ہوتا ہے اس وقت خدا کا شکر سلامت رہا حرم کا غلاف ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہوگا فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنون میرا یا اپنا گریبان چاک یا دامن یزدان چاک جو اقبال نے کہہ رکھا ہے دامن کا چاک کرنا یا گریبان کا چاک کرنا یہ اظہار جنون ہے یا اپنے مدعا اور اپنے موقف اور اپنی کیفیت کا بہترین اظہار ہے اور اس کے بغیر کوئی تسلی یا تشفی نہیں ہوتی بالعموم اہلِ عشق کی یا اہلِ جنون کی کوئی ان کو حرم سے یا حرم کے غلاف سے کوئی بے حرمتی کا تصور اس شیر سے وابستہ نہیں ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کمالِ جنون میں بھی آداب انہوں نے ملحوظ رکھے ہیں حدِ عدب سے آگے نہیں بڑھے ہیں یہ بھی ایک پہلو اس شیر سے نکل سکتا ہے یعنی یہ امکان تھا کہ کسی بھی نوعیت کی کوئی بے عدبی سرزد ہو جائے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایسا نہیں ہوا میر صاحب کا ایک بہت خوبصورت شیر ہے جو مجھے یاد نہیں آرہا اس لئے میں اسے نہیں پڑھ رہا ہوں وہ اس کا یہ مفہوم سرزد ہم سے بے عدبی تو وحشت میں بھی کم ہی ہوئی یہ میر تکی میر کا ایک مصرہ ہے دوسرا مصرہ اسے اس کا مجھے نہیں ہے یاد سرزد ہم سے بے عدبی تو وحشت میں بھی کم ہی ہوئی دوسرا شیر بہت اہم ہے اور اقبال کا اقبال نے یہ بات کئی کئی بار کہی ہے کسی سسٹم کو جب کسی نظام کو جب ہم تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اسے چالنج کرتے ہیں اس کی خامیہ بیان کرتے ہیں اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں تو ان میں سے کچھ اخلاص والے خلوص والے لوگ تو متاثر ہو کر ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں ہمارے ہم نوا بن جاتے ہیں اکثریت ایسا نہیں ہوتی اکثریت مخالف ہوتی ہے اور وہ بہت شدت سے مضاہمت کرتی ہے چنانچہ فقہا یعنی علماء دین وہ لوگ جو خود کو ماہر قانون اسلامی کہتے ہیں ان کو فقیح کہا جاتا ہے تو ان کے جو غیر مخلصانہ رویے ہیں اور ان کا نام نہاد ہونا ہے اور ان کے کول اور فعل میں جو تضاد ہے اس کی جب نشاندہی کی جاتی ہے اور انہوں نے اس نظام کو جس حد تک کیپچر کر رکھا ہوا ہے اور ایک طرح سے مفلوج بنا دیا ہوا ہے جب ہم اس کو نشانہ تنقید بناتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے رد عمل میں وہ بڑی شدت سے ہماری مخالفت کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے ہیں متفق ہیں ہمارے خلاف یہ علامت ہے فقیح کوئی بھی وہ رہنماء یا وہ مقتدر جو جاگیردار ہو سکتا ہے کوئی بڑیرہ ہو سکتا ہے کسی بھی نویت کا اہم آدمی جو استحصال کرتا ہے لوگوں کا یا ان کے جذبات کا یا ان کے احساسات کا اس کو آپ چھیڑیں گے تو وہ اکٹھے ہو جائیں گے قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا ہے کہ جتنے بھی کفار اور مشرقین ہیں وہ اسلام کے خلاف ملت واحد بن جاتے ہیں الکفر ملت واحدہ بھی کہا گیا ہے یعنی اسلام کے مقابلے میں وہ تمام اختلافات چھوڑ کر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وحدت کی شکل میں وہ مضاحمت اپنی آغاز کرتے ہیں اقبال بڑے تنزیہ انداز میں یہ کہہ رہے ہیں اور ایکچلی اپنے کلمہ حق کہنے کی قوت کا اور اس روایت کا ذکر کر رہے ہیں کہ مجھے کسی کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور مجھے تو درست بات کرنا ہے حق کی بات کہنی ہے اور ظاہر ہے اس کے نتیجے میں جو کچھ بھگتنا پڑتا ہے وہ بھگت رہا ہوں اور وہ ساری قوتیں جو میرے پیغام کو یا میری بات کو سن کر ان کا تخت ڈولتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور انہوں نے جو گورک دھندہ بن رکھا ہوا ہوتا ہے لوگوں کے ذہنوں دلوں اور دماغوں پر حکومت کرنے کے لیے اس کو خطرہ جب لاحق ہو جاتا ہے تو وہ میرے خلاف اکٹھے ہوتے ہیں یک زبان ہیں فقیحان شہر میرے خلاف یہ اتفاق مبارک ہو مومنوں کے لیے یعنی میں میرے پاس جو پیغام ہے وہ اہل ایمان کے لیے ہے اور اہل ایمان کی اصلاح کا پیغام ہے اہل ایمان کو مبارک ہو کہ ان کا مورچہ قائم ہے جس میں میں اکیلا ہوں اور میں اپنا پیغام پوری طرح ان تک پہنچانے کی کوشش کرتا رہوں گا اور ان تمام قوتوں کا مقابلہ کرتا رہوں گا جو میرے خلاف اکٹھی ہو گئی ہیں ہم جانتے ہیں کہ اقبال زندگی کے حوالے سے اور ان کے افکار کے حوالے سے ان کی کتابوں کے حوالے سے ان کی زندگی ہی میں ان کے ایام نوجوانی ہی میں ان کی مخالفتیں شروع ہو گئی تھیں جو بڑھتی ہی گئیں جتنا جتنا وہ نمائع ہوتے گئے اور وہ عملی سیاست میں انہوں نے حصہ لینا شروع کیا اور جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی فکری قیادت جب انہوں نے اپنے ہاتھ ملی تو وہ مخالفت کا طوفان بڑھتا گیا عجیب و غریب بات جی ہے کہ اس طوفان بدتمیزی میں اقبال کی وفات کے بعد بھی کمی نہیں آئی اور وہ رنگ بدل بدل کے بھیس بدل بدل کے کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے اور موجود رہے گا خود اقبال نے کہا ہے وہ بولہ بھی آتا ہے اس کے آخر میں ستیزہ کار رہا ہے ازل ستہ امروز یہ تو ہمیشہ سے ہے چراغ مصطفی سے شرار ابو لہابی اور خود قرآن کریم نے یہ بتایا ہے جس کا ترجمہ کسی اردو کے شاعر نے بہت اچھا کیا ہے پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا وہ کیا آیات کریمہ کسی کے ذہن میں ہے این یتفعو نور اللہ ہے اس میں آتا ہے جی یریدو نا سبحان اللہ بلکل وہ خواہش رکھتے ہیں وہ ارادہ رکھتے ہیں یا ان کا عزم ہے کہ وہ پھونکے مار مار کے نور خدا کو بجھا دیں لیکن یہ نہیں ہونے کا قرآن میں یہ تیہ ہے چنانچہ اقبال نے خیر اور شر کی قوتوں کو مختلف علامتوں کے روپ میں جہاں بیان کیا ہے وہ عزل سے ابت تک ان کی وہ کشمکش جاری رہے گی اقبال نے ایک جگہ پر کہا ہے کہ ہر دور میں موسیٰ بھی ہوگا اور فیرون بھی ہوگا ہر دور میں مصطفیق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا بھی ہوں گے اور فکرِ بولہب اور فکرِ بوجہل کو فروغ دینے والے بھی کارندے اور نمائندے موجود ہوں گے اور نور اور ظلمت کی خیر اور شر کی یہ آویزش اسی طرح ہمیشہ جاری رہے گی ایک بہت بڑے فلسفی نے فلسفہ اور منطق اور اقلی علوم و فنون کے حوالے سے جو ایک رائے دی ہے وہ بہت خوبصورت رائے ہے تڑپ رہا ہے فلاتون میان غیب و حضور ازل سے اہل خیرت کا مقام ہے آراف آراف وہ مقام ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان میں ہیں اہل دوزخ کے لیے سادی نے کہا ہے شیخ سادی جو عالم اسلام کے بہت بڑے مفکر ہیں اور عظیم شاعر ہیں فارسی زبان کے انہوں نے کہا کہ دوزخ والوں کے لیے تو آراف بہشتی ہے اس لیے کہ آگ سے بچ جائیں گے نا اور جنت والوں کے لیے آراف دوزخ ہے اس لیے کہ وہ ان نعمتوں سے اور ان آسائشوں سے محروم ہو جائیں گے جو انہیں جنت میں حاصل ہیں اقبال نے جو ہمیشہ کہا کہ علوم و فنون اس وقت تک مفید اور موثر نہیں ہو سکتے جب تک ان میں ایمان کی حرارت نہ ہو اور اس کے ساتھ ایک سوز گداز شوق اور عشق کا تڑکہ نہ لگا ہوا ہو چنانچہ وہ اہل خیرت اور وہ علماء اور سائنس دان کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں بحثیت انسان جو بلیور ہوتے ہیں اور جو صرف اور صرف اقل کے غلام ہیں وہ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں وہ بہت کچھ حاصل کرتے ہیں لیکن بہرحال اقل اور علم تو ایک نارسا چیز ہے آپ دیکھئے نا اس علم پر ہم کیا بھروسہ کریں جس کے بارے میں وحیِ الٰہی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے فوقا قل لزی علمن علیم ہر اہلِ علم سے اوپر ایک اہلِ علم موجود ہے تو نارسائی تو ثابت ہو گئی اس کی چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا کامبینیشن یہ ہے کہ دل اور دماغ اکٹھے ہوں علوم و فنون بھی ہوں اور ذوک و شوق بھی ہوں کبھی کسی طرح سے انہوں نے کہا کبھی کسی طرح سے کہا بہت لطف لے کر کہا دلِ بینا بھی کر خدا سے طلب آنکہ نور گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور عقل کو نور تو قرار دیا ہے اور بالکل نور ہے گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغِ راہ ہے منزل نہیں ہے چراغِ راہ بھی قرار دیا حقیقت یہ ہے تمام علوم و فنون چراغِ راہ ہیں منزل تو اور ہے جس پر ہم نے مفصل بات بھی کی تھی چنانچہ وہ سائنسدانوں کے لیے یا مفکروں کے لیے یا فلسفرز کے لیے علامتیں لے کر آتے ہیں کبھی بو علی سینہ کبھی فخر الدین رازی کبھی کوئی کبھی کوئی یہاں انہوں نے فلاتون کو جو بہت بڑا نام ہے انسانی فلسفے میں یونان کے حکمت یونانی جو بیان کیا گیا ہے یعنی یونانی فلسفی اس کے ستونوں میں سے ہے اگر اس کو مائنس کریں تو فکر انسانی کی تاریخ میں ناقابل تلافی خلا پیدا ہو جائے گا کہ بہلے آدمی اگر سوز اور اشتیات اور عشق سے خالی ہے تو پھر وہ فلاتون ہے یا ابو علی سینہ ہے یا فخر الدین رازی ہے جو کوئی بھی ہے وہ منزل رسیدہ نہیں ہے وہ نہ جنت میں ہے نہ دوزخ میں ہے اس کے علم نے اسے بہت کچھ عطا کیا ہے اسے شعور ہے اسے احساس ہے اسے ادراک ہے ایک مقالمہ میں آپ سے ارز کروں گا اس سے کچھ یہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی ایک بزرگ تھے ان کا نام تھا شیخ عبالحسن خرکانی ایران کے تھے ظاہری طور پر کسی سکول کالج بغیرہ میں نہیں گئے ہوئے تھے عجیب و غریب بات ہے کہ ان کی چھوٹی سی تھوڑی سی زمین تھی اور اس میں وہ کاشکاری کرتے تھے اور اس زمانے کے مستند ترین سائنسدان منطقی فلسفرز شاعر اور صوفی ان کے پاس آیا کرتے تھے اور وہ ان کو کھیتوں میں کام کرتے ہوئے کچھ بات چیت کر لی جو بھی گفتگو کی تو ان کو بہت حاصل ہو جاتا تھا جو بھی حاصل ہونا ہوتا تھا میں آپ سے یہ ارز کروں کہ یہ جو لاہور میں بزرگ دفن ہیں حضرت سید علی حجویری جن کو داتا گنج بخش کہا جاتا ہے انہوں نے لکھا ہے اپنی کشور محجوب میں کہ میرے استاد ان کا نام ابو علی دقاق ہے کہ استاد ابو علی دقاق نے کہا کہ مجھے خوش گفتاری پہ ناز تھا اور میں خطیب تھا اور خطیب ہوں اور میں جب گفتگو کرتا تھا دین پر معارف پر تاریخ اسلام پر حدیث پر قرآن پر تفسیر وغیرہ پر تو دور دور سے لوگ آتے تھے وہ سننے کے لیے میں جب ابو الحسن خرکانی سے ملنے خرکان جایا کرتا تھا تو جہاں میری زبان بند ہو جاتی تھی مجھے اندازہ ہو جاتا تھا خرکان شروع ہو گیا میں بات جیت نہیں کر سکتا تھا اب سائنس اس کی کوئی توجیہ نہیں کر سکتی فلسفہ اس کی کوئی گتھی نہیں سلجا سکتا ہے اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ وہ شکر ادا کرتے تھے کہ میری زبان بند ہو جاتی تھی کان کھولے رہتے تھے اور میں زیادہ سے زیادہ ان کی باتیں سنتا تھا اور میرے دل میں اترتی تھی اور میں سمجھتا تھا ورنہ میں بھی کچھ بولتا اور وقت ضائع ہوتا یہ ہے کمات تو بو علی سینہ ان کے ہم اثر تھے شیخ ابو الحسن خرکانی کے وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ مولانا جلال الدین رومی نے اپنی مسنوی میں اس پر بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے بو علی سینہ کے خرکان آنے پر خیر جب وہ ملقات کر کے چلے گئے تو کسی نے بو علی سینہ سے رستے میں پوچھا کہ آپ جن سے ملنے آئے تھے شیخ ابو الحسن خرکانی یہ کیسے لگے آپ کو تو بو علی سینہ نے کہا کہ یہ بہت بڑے انسان ہیں جو کچھ میں جانتا ہوں وہ کچھ یہ دیکھتے ہیں یعنی جو اس نے کہا جو میرا علم ہے وہ ان کا مشاہدہ ہے اسی شخص نے ابو الحسن خرکانی سے پوچھا کہ جی یہ اپنے اہد کا سب سے بڑا سائنس دان آپ کے پاس آیا تھا ابو علی سینہ اور یہ تو مختلف ممالک کے بادشاہ ایون محمود غزنوی ان کے پیچھے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے دربار میں آ جائیں تو یہ آپ کی زیارت کیلئے آئے تھے کیسے لگے آپ کو انہوں نے کہا ہاں کچھ نہ کچھ جانتا ہے کہ میں نے اس سے بات چیت کی ہے لائق ہے جانتا ہے کچھ یہ جو مقالمہ ہے وہ ہمیں یہ بتائے گا کہ صرف سائنسی علوم و فنون پر انحصار کرنا اور اس سے برتر کسی اور چیز کا قائل نہ ہونا تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اور وہ جو دوسری کیفیت ہے اگر وہ خداداد ہو اور وہ بہت روبہ قبلہ ہو اور اسے توفیقِ الہی حاصل ہو تو اس کے کیا کیا نتائج نکلتے ہیں چنانچہ فلسفہِ محض جس میں کوئی ایمان نہیں ہے اور جس میں کوئی سوز و گداز نہیں ہے وہ ٹامک ٹو یہیں مارتا رہتا ہے پورے جلال الدین رومی کے کلام میں اور پورے علامہ اقبال کے کلام میں وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچتا ہے یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے تڑپ رہا ہے فلا تو میں آنے غیب و حضور البتہ ایک بات آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ علامہ نے ایسے تمام لوگوں کی تڑپ کو بھی خراج تحسین پیش کیا کہ وہ جو لگن ہے ان میں کہیں نہ کہیں پہنچنے کی جو ان کی فکر کو ان کی سوچ کو کہیں چین نہیں لینے دیتی وہ بھی بہت ہی قابل تعریف ہے اسی کشم کشم گزری میری زندگی کی راتیں کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب رازی سوز و ساز رومی تو ہے ایک پرفیکٹ آدمی کا یعنی رومی میں علم اور منطق اور فلسفہ بھی ہے اور عشق اور ایمان اور وہ سارا کچھ بھی ہے رازی جو علامہ اقبال کے ہاں ہیں ماذرہ چاہتا ہوں پانی تھوڑا سا اگر مجھے جنایت ہو فخر الدین رازی جن پر اسی میں ہم بات بھی کریں گے آگے ان کا نام مبارک بھی آ رہا ہے تو وہ علامت ہیں رومی کے ہاں اور اقبال کے ہاں ایک اچھے عالم کی لیکن جو سوز سے خالی ہے لیکن وہ اپنے علم کے ساتھ اور اپنے فلسفے کے ساتھ اور اپنی آڈیالوجی کے ساتھ بہرحال مخلص ہے اور اس کے لیے بھی وہ سنجیدگی سے کوشش کرتا رہتا ہے چنانچہ تمام سائنس دان اور فلسفی جو کچھ نہ کچھ کھوجتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے لیے ان میں لگن رہتی ہے تڑپ اور طلب ہے اس کو بھی اقبال نے ہمیشہ سر آنکھوں پہ رکھا ہے یہاں بھی انہوں نے فلاتون کی تڑپ کو رکنائس کیا ہے تڑپ رہا ہے فلاتون میں آنے غیب و حضور غیب ہے جہاں آپ حالت فراق میں ہیں کہیں پہنچے ہوئے نہیں ہیں حضور اس کا الٹ ہے حضور کا مطلب آپ واصل ہیں وصال میں ہیں پہنچ گئے ہیں حاصل کر چکے ہیں پا لیا ہے آپ نے الٹی میٹ ریالیٹی کو حضور اور غیب یہ متضاد ہیں اقبال نے یہی بات ایک اور جگہ پر بہت ہی اس سے بھی زیادہ بہت شکریہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت انداز میں کی ہے جب ہم نے وہ پڑھا تھا تو میں نے آپ سے ارز کیا تھا کہ یہ بات میں نے اور کہیں نہیں سنی عرب اجم میں تیری نگاہ ناس سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و استراب یعنی عشق کے رستے سے بھی جہاں آپ پہنچیں گے وہاں وصال میں بھی تڑپ تو پھر وہی ہے اسی طرح ہی کی ایک بے قراری ہے اور استراب ہے جو فلسفے اور منطق کے رستے سے آئیں گے تو نہ پہنچ کر بھی اسی طرح کی ایک تڑپ اور ایک بے چینی میں آپ رہیں گے اور اس شیر میں اقبال نے ان دونوں کیفیتوں کو بہت ہی قابل احترام قرار دیا تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشاہ ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف امام فخر الدین رازی یہ دو بڑے مفسروں کا نام لیا گیا ہے اشارے ہیں امام فخر الدین رازی کی تفسیر کو تفسیر کبیر کہا جاتا اور وہ بہت پاپلر تفسیر ہے اسی طرح کشاف ایک کتاب ہے اس کے مصنف ہیں محمود زمخشری یہ بھی بہت ہی مقبول کتاب ہے یہ دونوں تفسیریں جلال الدین رومی بھی ان کو پڑھا کرتے تھے اور طبقہ علماء سارے کے سارے چاہے وہ ان مفسرین سے متفق ہوں یا نہ ہوں ان کی اہمیت کے قائل ہیں اور ان سے استفادہ کرتے ہیں گرہ کشاہ ہے ناٹ کھول دینے والا دور انلاک کر دینے والا مسئلہ حل کر دینے والا اب پہلے مصری کے پس منظر یہ ہے کہ علامہ اپنے والد کے زیر اثر صبح تلاوت قرآن کے عادی تھے ہمیشہ سے میرے خواہلے ہائی سکول سے انہوں نے یہ شروع کر دیا تھا کالج میں بھی برقرار رکھا یونیورسٹی میں بھی اور یورپ میں بھی سہرخیزی اور اس کے ساتھ لازم و ملزوم تھا قرآن کریم کی تلاوت ایک بار ان کے والد نے کہا میں نے آپ سے ارز کیا ہے کہ اقبال کی شخصیت پر بہت گہر اثر ہے ان کے والد کا ان کے والد نے اقبال سے کہا کہ آپ تلاوت کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے بہت قابل تعریف ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عجر دے لیکن آپ تلاوت کرتے ہوئے یہ محسوس کیا کریں کہ یہ آپ پر اتر رہا ہے آپ سے مخاطب ہے خدا اور آپ کو یہ کہہ رہا ہے میسج دے رہا ہے یہ فرما رہا ہے یہ بیان کر رہا ہے یہ کیفیت حاصل کرنے کی کوشش کریں اپنے باپ کے اسی کول کو اس خوبصورت شعر میں زندہ جعوید کیا ہے اقبال نے ترے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب قرآن جب تک آپ کے دل دماغ اور ضمیر پہ براہ راست نہیں اترے گا اس وقت تک محس تفسیریں پڑھتے رہنے سے حکمت قرآنی تک آپ کی رسائی نہیں ہوگی روح قرآن سے آپ کا انس پیدا نہیں ہوگا پھر جو کچھ بھی ہوگا وہ ایک علم ہے اب آپ کو اگر بہت زیادہ علماء بدقسمتی سے بے عمل دکھائی دیتے ہیں تو اس کا سبب یہی ہے کہ انہوں نے ایک علم کے طور پر اسے پڑھا ہے وہ ان کی آپ بیٹھی نہیں بنا ہے وہ تعلیمات وہ افکار ان کا ذاتی تجربہ نہیں بنے ہیں تو چنانچہ ان کا ظاہر اور ہے ان کا باطن اور ہے ان کی گفتگو اور ہے ان کا عمل اور ہے اور ہم جب ان کے قریب جاتے ہیں کبھی کسی کے پیچھے لگتے ہیں کبھی کسی کو رہنما بناتے ہیں اور الٹیمیٹلی ان سے ہم بیزار ہوتے جاتے ہیں بیزار ہوتے جاتے ہیں چنانچہ جب ہم یہ بات کریں گے کہ قرآن کریم کی اہمیت کیا ہے فکر اقبال میں اور اقبال نے اپنی ساری کتابوں میں اور خصوصاً اپنی فارسی اور اردو شاعری میں قرآن کی آیات کے مفاہیم کو کس کس طرح سے بیان کیا ہے تو ہم یہ بھی بیان کریں گے کہ تلاوت قرآن کے آداب جو اقبال نے متعین کیے ہیں ان میں سر فہرس کیا چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کو قرآن کریم سے براہ راست استفادہ کرنا چاہیے متعلق کرنا چاہیے پڑھنا چاہیے جو اہم ترین کتاب ہے اس کو پڑھنے اور سیکھنے کے لئے اگر ہم مسلمان ہیں دعوے دار ہیں تو ہم نے بڑی سنجیدگی سے یہ جائزہ لینا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا اپنے وقت کا اپنے شب و روز کا کتنا حصہ وقف کیا ہے اگر ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ خدا کی کتاب ہے یہ بڑی اہم کتاب ہے اور اس میں بہت کچھ ہے اور اس میں رہنماء اصول ہیں جو قیام قیامت تک انسانیت کی رہبری کرتے رہیں گے تو یہ ایک بڑا سنجیدہ سوال ہے اگلا مسئلہ جو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اقبال کے آداب تلاوت قرآن کے یا معرفت قرآنی کے حصول کے جو انہوں نے بیان کیے ہیں حصول و زوابط ان میں سر فہرس یہ ہے جو ان کے والد نے انہیں کہا تھا آسان ترین لفظوں میں کہ قرآن کو آپ یوں پڑھیں کہ یہ آپ پر نازل ہو رہا ہے اور اس وقت نازل ہو رہا ہے خدا ون تعالیٰ یہ آیت ابھی آپ کے کان میں ڈال رہا ہے اور خدا کا براہ راس پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے سرور و سوز میں ناپائدار ہے ورنہ میں فرنگ کا تہجرہ بھی نہیں ناساف ناساف جو پاکیزہ نہ ہو ساف سترہ نہ ہو نیٹ نہ ہو تہجرہ کسی بھی باٹل میں یا گلاس وغیرہ میں آخر میں جو رہ جانے والا ایک گھونٹ ہوتا ہے وہ ڈرنک اگر ہو کوئی جوس ہو شربت ہو سیرپ وغیرہ ہو تو عام طور پر وہ ذرا گدلہ ہوتا ہے یا اس میں میلاہٹ ہوتی ہے فرض کریں آپ کوئی بھی جوس کوئی بھی بنا لیں شیک ویک بنا لیں تو وہ اوپر اوپر جتنا وہ نیچے چلتا جائے گا وہ ٹھک ہوتا جائے گا اور اس کو وہ کہتے ہیں پرانے زمانے میں جب شراب بنائی جاتی تھی مختلف پھلوں سے جڑی بوٹیوں وغیرہ سے تو وہ جو آخری گھونٹ ہوتا تھا وہ بڑا مشکل گھونٹ ہوتا تھا اس میں وہ نشہ بھی زیادہ ہوتا تھا کڑوہٹ بھی زیادہ ہوتی تھی اور اس میں ان جڑی بوٹیوں یا ان پھلوں کے باقی ماندہ ذرات بھی زیادہ ہوتے تھے جتنا بھی اس کو پیوریفائی کیا جاتا تھا وہ رہ جاتا تھا اس کو تلچھٹ کہتے تھے اور درد بھی کہتے ہیں اسے یہ وہی سپیلنگ ہے جو درد کے ہیں درد تہہ جام بھی ہے وہ آخری گھونٹ جو گدلہ ہے اور میلہ ہے مگر وہ نشہ دو گناہ دے گا ممکن ہے پورے گلاس جتنا اسی ایک گھونٹ میں ہو اب آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پرانے زمانے میں جب میں خانے تھے بہت سارے لوگ شراب افورڈ نہیں کرتے تھے اور عام طور پر اس زمانے میں بھی کلچرڈ لوگ وہ آخری گھونٹ چھوڑ دیا کرتے تھے جام میں وہ جو میرے جیسے غربہ اور مساکین تھے وہ ایسے ہی چھپتے چھپاتے کسی طرح یا اہلِ مہخانہ سے شمسی صاحب کی سفارش ڈلوا کر یہ کر لیا کرتے تھے کہ ہم ہمیں یہ علاؤ کر دیں کہ یہ جو ایک ایک گھونٹ بچے ہوئے ہیں سارے یہ ہم اکٹھے کر لیں وہ پھر چڑھا جاتے تھے ان کو کہا جاتا تھا دردہ شام یعنی یہ بلا ہیں یعنی جو دردہ شام ہوگا اسے تو پھر عام قسم کی شراب کے جام وام کچھ نہیں کہہ سکیں گے وہ اس کا کیا بگاڑتے ہیں کیا بگاڑیں گے یہ پس منظر ہے اس لفظ سے وابستہ اب ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اقبال نے سب سے زیادہ کرٹیسائز کیا ہے ویسٹ کو اور مغرب کی تہذیب کو اور اس کے بہت سارے تمدنی معاملات کو اتنا ہی ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی تنقید میں بہت متوازن ہیں بالسٹ ہیں اور انہوں نے انصاف کو ہمیشہ مد نظر رکھا ہے یک طرفہ تنقید انہوں نے نہیں کی جو چیزیں اچھی ہیں انہوں نے ہمیشہ کہا کہ یہ چیزیں اچھی ہیں ان میں اور جو چیزیں خراب ہیں ہمیشہ کہا کہ یہ چیزیں خراب ہیں چنانچہ ہمیں فکر اقبال میں شروع سے لے کر آخر تک یہ چیزیں گڑ مڑ ہوتی دکھائی نہیں دیں گی جو اچھی چیزیں ہیں مغرب کی وہ اچھی ہیں انہوں نے ہمیشہ کہا ہے اور جن سے ان کو اتفاق نہیں ہے یا اقبال کے نکتہ نظر سے وہ اچھی نہیں ہیں وہ کبھی اچھی نہیں رہی اقبال کے اپنے نکتہ نظر سے بھی اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں میں فرنگ فرنگی شراب اب یہ فرنگی شراب مغرب کے علوم و فنون بھی ہیں مغرب کی تہذیب اور ثقافت کی چھلکیاں بھی ہیں اس کا نظام سیاست بھی ہے اس کا نظام تعلیم بھی ہے اس کا نظام خاندان بھی ہے سارا کچھ اس میں میں فرنگ کی ایک علامت میں آ گیا کہ اتنی یہ نیٹ ہے یہ شراب آخری گھونٹ بھی اس کا ایسے کرسٹل کی طرح چمک رہا ہے کوئی دھبا تھا نہیں ہے اس پر لیکن اس کا سوز و سرور کوئی نہیں ہے خوبصورت ہے بہت ایسے جیسے آر پار نظر چلی جاتی ہے ہلکا سا کوئی ایک نشہ سابیتاری ہوتا ہے لیکن وہ نشہ دیر پا بھی نہیں ہوتا ہاں جی دیکھئے یہ تو علامہ اقبال کا نکتہ نظر ہے نا وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں ہم سب کو ہم جو بہت شدت سے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو این ممکن ہے ہم یہ سمجھتے ہوں کہ نہیں وہ دیر پا ہے اقبال کا نکتہ نظر غلط ہے ہمارے عمل سے تو یہی ثابت ہو رہا ہے نا کہ جو نتائج علامہ اقبال نے نکالے ہیں اور انہوں نے اپنے عمل سے بھی ثابت کر دیا ان نتائج کو وہ تو سچے تھے اپنی ذات کی حد تک اور جو انہوں نے نتائج نکالے تھے وہ انہوں نے دیانداری سے ہم تک پہنچانے کی کوشش کی یہ سمجھ کر کے شاید یہ ضروری ہے کہ ہم تک پہنچیں اور ہم بہت سارے تجربات اور بہت سارے سفر سے بچ جائیں ایک شارٹ کٹ ہو جائے اور ہم ان پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کے نکلے ہوئے نتائج پر ہی چلنا شروع کر دیں لیکن ہمارا عمل آپ سے ہی کہہ رہے ہیں وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے ہم اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اقبال کی تشریح سے اس کی تعبیر سے اور اس کے نتائج سے متفق نہیں ہیں اچھا جہاں چکا چوند ہوتا ہے وہاں کسرت سے لوگوں کا رجحان ہوتا ہے ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ لوگوں کی اکثریت انٹیلیکچول ہو لوگوں کی اکثریت دیانتدار ہو لوگوں کی اکثریت اپنی اصلاح چاہ رہی ہو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا یہ سارے جو میں نے نام لیے ہیں یہ ہمیشہ اقلیت میں رہے ہیں چنانچہ وہی مسئلہ ہے دیکھو ایک مسئلہ ہے ذاتی اور ایک مسئلہ ہے اجتماعی ہم میں سے ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ایک خیالی یا عملی یا جس نویت کی بھی دنیا میں وہ رہنا چاہتا ہے وہ رہے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم جن دنیاوں میں رہ رہے ہوتے ہیں بہت ساری دنیایں ہم نے اپنے علم اور اپنے تجربات سے نہیں ڈھونڈی ہوتی اور ان کی ظاہری چمک دمک سے متاثر ہو کر یہ کچھ وقتی فوائد کے حصول کے لیے ہم ادھر چلے جاتے ہیں انڈیویجولی تو مجھے یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ میں اپنے لیے جو درست جان رہا ہوں اگر میں کچھ پڑھتا لکھتا بھی ہوں اور میں کچھ سنجیدہ بھی ہوں یا نہیں بھی ہوں جو کچھ بھی ہر حال میں یہ ایک پسندیدہ بات ہے کہ کوئی آدمی کوئی عمل کوئی طرز طرز زندگی اپنی شعوری کاوش کے بعد اختیار کریں ری برز کا جو تصور ہے وہ یہی ہے نا کہ ہم پیدا ہو جاتے ہیں بیولوجیکلی اور اس کے بعد کچھ موروسی چیزیں ہمیں آسل ہو جاتی ہیں ہم لکیر کے فقیر کی طرح ان کو پیٹھتے رہتے ہیں ہمارا تولد ہماری ولادت حقیقی ولادت دنیا میں اس وقت ہوتی ہے جب ہمارا شعور اظہار وجود کرتا ہے یا ہمارا ضمیر اپنی ولادت کا اظہار کرتا ہے یہی ری برز ہے پارسی میں سے تولد دیگر کہتے ہیں جہاں ہم شعوری طور پر مسلمان ہوں یا شعوری طور پر غیر مسلم ہوں یا شعوری طور پر مغربی ہوں یا مشرقی ہوں یعنی ہماری جسمانی ولادت تو وہ ہوتی ہے جو ہمارے سرٹیفکیٹ وغیرہ میں ڈاکیومنٹس میں لکھی ہوئی ہوتی ہے اصلی ولادت ایک صحابی کا کال ہے مجھے نام بھی نہیں یاد اور پورا چونکہ بات بھی نہیں یاد کسی کو یاد آگئے تو بتا دیجئے گا ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی کتنی عمر ہے تو انہوں نے حساب کر کے کہا کہ مثلاً چار سال انہوں نے کہا جی آپ کا سر بھمیں سارا کچھ سفید ہے آپ کی عمر چار سال انہوں نے کہا مسلمان ہوئے اسلام قبول کیے چار سال ہوئے ہیں تو مسئلہ وہی ہے اب اگر اس اصول کے تحت ہی آپ دیکھ لیں تو وہ نتائج بھی بہت عجیب و غریب ہوں گے کہ اتنی زیادہ اکثریت میں سے کتنے لوگ ہیں جو شعوری طور پر پیدا ہو چکے ہوئے ہیں یعنی انہوں نے کچھ نتائج نکالے ہیں اپنے مطالعات سے اور اس کے بعد اپنی پسند اپنی ناپسند اپنی آئیڈیالوجی جس بھی نویت کا ان کا فکری معاملہ ہے اس کی روشنی میں انہوں نے اپنے لئے ایک رستہ چن لیا ہے اب مسئلہ یہ ہے آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے وہ جو اقلیت میں چند لوگ ہیں گنے چنے انہیں کیا کرنا چاہیے وہ الگ اپنی ایک دنیا بسا لیں پندرہ بیس لوگ اور اس میں رہیں اور جیسا بھی رہنا چاہ رہے ہوں یا وہ یہ خواہش اور کوشش کریں کہ جو کچھ نتائج ہم نے نکالے ہیں چلیے ہم دوسروں کو وہ نتائج پہنچانے کی کوشش کریں کیا کرنا چاہیے انہیں میرا تو خیال ہے یہ بہتر ہے بھلے انہیں پھر یہ بھی سننا پڑے کہ یہ پاگل ہے یہ کس جہان کی بات کر رہا ہے یہ انیسویں بیسویں صدی اکیسویں صدی میں یہ نہیں کہا گیا یہ تو تاریخ بتا رہی ہمیں جو معلومہ تاریخ ہے کہ نوہ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا کہ آپ کن زمانوں کی باتیں کرتے ہیں اور اسی طرح ہی ہے اور ہمیشہ سے اسی طرح ہی ہے یہ تو وہ دو مختلف مختلف ترجیحات ہیں نا اس ترجیح والا اور اس اختیار والا آدمی اس دوسرے کو بالکل وہ اس کی نظر میں احمق ہے وہ اس کی نظر میں احمق ہوگا البتہ جو دنیا دار ہے اس کو اس سے کوئی خاص ہمدردی کوئی نہیں ہوگی اور نہ وہ کوشش کرے گا کہ اسے قائل کرے اور سمجھائے وہ جو ہوں گے اکلیت میں ان کو کچھ ہمدردی بھی ہوگی اور اگر وہ خدا کی طرف سے بھی اگر ہم بلیور ہیں تو انہیں یہ حکم دیا گیا تو پھر تو ان کے واجبات میں سے بھی ہے ضروری بھی ہوگا ان کے لئے ہم نے باتیں کی ہیں ایک دفعہ میں نے پچھلے یا اس سے پچھلی دفعہ وہ فقر کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طرز عمل پر بات کی تھی تو وہ ساری ہمارے علمیں ہیں چوہیس تو ہمارا اپنا ہے اختیار ہمارا اپنا ہے جیسے بھی میں تو ایسے لوگوں کو اور ان کے ان افکار کو ذاتی طور پر پسند کرتا ہوں آگے چلیں جی مسجد کرتبہ دو سو چھے انیس سو بتیس میں علامہ گئے تھے میرے خالن دسمبر میں یا نومبر میں مغرب میں اور وہاں سے اگلے سال کے جنوری میں وہ پہنچے تھے سپین ہسپانیا اندلس وہاں غالباً پچیس روز انہوں نے گزارے اور کئی اہم شہروں میں وہ گئے وہ جو پچیس دن ایک مہینہ کہہ لیجئے تقریباً ایک مہینہ کہہ لیجئے آپ اس تقریباً ایک مہینے میں علامہ کہ دل اور دماغ کی کیفیت بہت مختلف رہی وہ بہت موٹیویٹڈ رہے اور آکٹیویٹڈ رہے اور بہت لطف لیتے رہے واپس آ کر انہوں نے دوستہ باب کو خط بھی لکھے اور شیئر بھی کی اپنی کچھ کیفیات وہ اس سے پہلے جا چکے تھے افغانستان میں بھی فلسطین میں بھی جہاں جہاں وہ جاتے ہیں وہاں وہاں اس فضا سے انسپریریشن لے کے بہت انہوں نے اپنے خیالات اور افکار کا اظہار کیا ہے ویسٹ میں جب وہ رہے ہیں تو چونکہ ویسٹ سے اس نوعیت کا کوئی ان کا تعلق خاطر نہیں تھا کوئی انس نہیں تھا تو وہ کچھ کومیٹس دیتے ہیں ایسے ہی یہ اچھا لگا یہ نہیں اچھا لگا یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ جو اسلامی سرزمینے ہیں اس کافلے کے تو ایک بچھڑے ہوئے فرد اقبال تھے جو انیسویں صدی میں پیدا ہو گئے تھے چنانچہ وہ اگر فلسطین جاتے ہیں تو انہیں لگتا ہے اپنے گھر آ گئے ہیں اگر افغانستان جاتا ہے تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں نے خواب اور خیال میں دیکھ رکھی ہیں اور جو میں چاہ رہا ہوں کہ جنوبی ایشیا جاتے ہیں تو وہ یوں محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ماضی کی کچھ صدیان جن سے وہ محروم ہو چکے ہیں اللہ ماہ وہ پھر ان میں داخل ہو گئے ہیں زمانہ یعنی الٹی چال گھوما ہے اور وہ پھر اس سرزمین میں آ گئے ہیں تو آپ احساس کر سکتے ہیں کہ ایک بھولا پھٹکا مسافر تھکا ہارا اگر وہ اپنے وطن پہنچے تو کیا اسے لطفاتا ہوگا اگلا اور یہ کئی نظمیں ہیں اس سے پہلے ایک نظم ہے میرے خالد دعا شاید یہ بھی مسجد قرتبہ میں کہی گئی ہے اس کے بعد ایک وہ خجور کے درخت والی نظم ہے ایک وہ جو سپین کے ایک بادشاہ کی قید خانے میں نظم ہے یہ ایک سیریز ہے جو انہوں نے کہی ہے اور یہ بالکل مختلف ہے یہ اگر الگ کر لی جائیں نظمیں اور انہیں فکری سفر نامہ اقبال قرار دیا جائے سپین کے حوالے سے تو یہ بہت اہم معاملہ ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اقبال کو سپین سے کیوں محبت ہے اور وہ کیوں اتنی اٹیشمنٹ اس سے محسوس کر رہے ہیں وہاں کیا ہوا تھا بھلا پتہ تو ہے آپ کو وہ لطیفہ تو آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ وہ ملہ نصر الدین والا سنا ہوا اچھا نہیں چلیئے سناتا ہوں وہ بھی بہت اہم ہے مسجد قرطبہ سے پہلے وہ ملہ نصر الدین کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جس گاؤں میں رہتے تھے ایک بار وہاں کے جو خطیب تھے جو جمعہ پڑھاتے تھے تقریر کرتے تھے وہ کہیں چلے گئے اور نہ آئے اب گاؤں والے سارے سادہ تھے پڑھے لکھے نہیں تھے عالم فاضل نہیں تھے انہوں نے ملہ نصر الدین سے کہا کہ آپ جمعہ پڑھا دیجئے ملہ بھی بس ہماری طرح ہی ملہ تھے کوئی خاص پڑھے لکھے کوئی نہیں تھے لیکن اب معزز آدمی تھے اور مشہور آدمی تھے وہ آئے ممبر پہ بیٹھے انہوں نے بسم اللہ وغیرہ پڑھ کے کہا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں آج کس موضوع پر آپ سے گفتگو کروں گا لوگوں نے کہا نہیں تو وہ اتر آئے ان نے کہا جو اتنے جاہل ہیں ان سے بات کرنے کا کیا فائدہ اپنی اپنی نماز پڑھیں فارغوں ناراض باراز ہو کہ ایک جمعہ تو گزار لیا اگلے جمعہ اس کا الٹ ہوا لوگ بھی ظاہر ہیں ملہ کے گاؤں کے تھے جب انہوں نے کہا آئے مسلمانوں تمہیں معلوم ہے کہ میں آج کیا تم سے بات کروں گا انہوں نے کہا ہاں جی تو انہوں نے کہا پھر تو میرے بتانے کا فائدہ نہیں ہے تیسری بار آدھے لوگوں نے کہا معلوم ہے آدھوں نے کہا نہیں تو انہوں نے کہا جن کو معلوم ہے وہ ان کو بتا دیں جنہیں معلوم نہیں ہیں اور اپنی اپنی نمازیں پڑھیں اور فارغوں تو اسپین کا معاملہ اس کچھ اس طرح سے آئے اسپین کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ اسلام کا جو ایک میاری نظام سیاست آپ کہہ لیں وہ جو مرکزی اموی حکومت تھی اس میں تو ایک خلیفہ کے علاوہ وہ کسی کا ثابت نہیں ہو سکا جن کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز اس کے بعد یعنی تہذیب اور تمدن نے ضرور ترقی کی یعنی نمائی ترین چیز علاقے کی فتوحات ہیں اور تہذیب اور تمدن اور فرون لطیفہ کی ترقی ہے اس کے بعد بنو عباس نے جب بنو عمیہ کی حکومت کا خاتمہ کیا تو انہوں نے وہی کیا جو ہر برسر اقتدار آنے والا اپنے پہلوں کے ساتھ کرتا ہے چن چن کے بندے مارے ان کے اور وہ اتنی علمناک داستانے ہیں کیونکہ عمویوں نے بھی پہلے یہی کر رکھا ہوا تھا اس سے کچھ عرصہ پہلے کربلا میں بھی عموی کچھ کارنامہ دکھا چکے ہوئے تھے تو وہ ایک سیریز چلتی آ رہی تھی بہرحال ان میں سے ایک آدمی عبد الرحمن نامی جان بچا کے عموی شہزادہ وہ کسی نہ کسی طرح سے سپین پہنچ گیا اس کا لقب ہو گیا الداخل عبد الرحمن الداخل یعنی داخل ہونے والا اس طرح اس سے پہلے وہ تارک بن زیاد اور وہ چیزیں یعنی اسلامی فتوحات کا کچھ سلسلہ ادھر ہو چکا ہوا تھا اس نے وہاں عموی حکومت کی ایک بنیاد رکھی جو کئی صدیوں چلی اور بہت مضبوط حکومت تھی وہ حکومت بھی ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسلام کی ایک میاری اور بہت آئیڈیل قسم کی حکومت تھی البتہ اس میں تین چار حکمران ایسے ہیں جن میں سے ایک کا نام حشام ہے جو عبد الرحمن الداخل کا بیٹا ہے ان چار پانچ حکمرانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جیسے عمر بن عبدالعزیز تھے سادہ انصاف کرنے والے خوف خدا رکھنے والے عوام الناس کا خیال رکھنے والے ویسے وہ لوگ تھے خلفاء راشدین کے بعد ایسی مثال بڑی شرمندگی اور بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں اور کہیں بعد میں دکھائی نہیں دیتی اندلوس میں بھی وہ یکے بعد دنگرے نہیں تھے بلکہ گیپ سے ہوتے رہے ہیں میرے خالے انہیں یہ احساس ہوا تھا کہ جو ہوا ہمارے ساتھ دمشق میں اور بغداد میں اور جس طرح ہم جان بچا کر نکلے ہیں اور یہاں ہمیں ایک موقع مل گیا ہے تو ہمیں کچھ بہتر ڈیلیور کرنا ہے شاید اس شعوری بیداری کے نتیجے میں وہ ایک بہتر حکمران کے طور پر آئے پھر وہاں وہ جو ہے نا کسیر تہذیبی معاشرہ تھا جیسے رسول اللہ مدینہ منورہ میں آئے تھے تو تو یہود بھی تھے اور کچھ سابی بھی تھے اور کچھ متپرست بھی تھے اور ایک ایسی کیفیت تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خداداد حکمت سے وہاں ایک حکومت قائم کی اور ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات اسی طرح رکھے جیسے ہم سب جانتے ہیں تو وہاں عیسائیوں کا غلبہ بھی تھا کچھ یہودی بھی تھے اور کچھ ایسے قبائلی گروہ بھی تھے جن کا ان نون قسم کا مذہب وغیرہ تھا جیسے اب بھی شاید امریکہ میں اور کچھ اور جگہوں پہ کچھ ایسے قبائلی بددو ہیں معلوم نہیں ان کا کیا مذہب ہے یعنی ان بڑے مذہب میں وہ کہیں آ نہیں رہے تو اتنے عجیب و غریب قسم کے پس منظر رکھنے والے ماحول اور معاشرے میں ایک مسلمان حکومت کا قیام اور اس کا نیک نام حکومت کاؤنٹ ہونا ایک تو اقبال کے لئے یہ بہت ہی پسندیدہ تھا انہوں نے اپنی ریایہ کے ساتھ جس میں عیسائی بھی تھے یہودی بھی تھے اور وہ باقی سارے بھی بہت اچھا رویہ رکھا بہت اچھا انہی میں ایک وہ بادشاہ بھی ہے جس نے اپنے محل کے رستے میں ایک بڑیا کی کٹیا آ جانے کی وجہ سے اور بڑیا نے وہ بادشاہ کو نہیں دی جگہ تو اپنے مال کی دیوار ٹیڑی کی یہ اس سے پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک سے پچاس نہیں تقریباً سو سال پہلے نوشیروان عادل جو سا سانی حکمران تھے ایران کے جن کا لکبی عادل پڑا ہوا ہے انصاف کرنے والے ان کے محل کے بارے میں جانتے ہیں کہ انہیں ضرورت تھی تو ایک بیوہ کا گھر تھا اس بیوہ نے کسی بھی قیمت پر وہ محل وہ اپنی کٹیا فروخت کرنے سے انکار کر دیا بادشاہ نے اپنا نقشہ بدل لیا اور وہ کرو وہاں موجود رہا وہ ایک علامت کے طور پر جانا گیا کہ جبر سے حکومت نہیں کی گئی اور ظلم نہیں کیا گیا اس کے بعد یہ مثال سپین میں قائم ہوئی دوسرا مسئلہ جو علامہ کے لیے بہت ہی پسندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو فنون لطیفہ اور عدب کی لٹریچر کی جیسی فضا ہونی چاہیے کسی بھی معاشرے میں اس کا ایک بہت اچھا نمونہ وہاں قائم ہوا سب سے نمائع تو وہاں ایک چیز ہو گئی جس کو ہم فن تعمیر کہتے ہیں چنانچہ الحمرہ ہے وہاں جس کے نام پر یہ الحمرہ ہے یہ بھی سپین کا ہے سرخ محل وہیں سے یہ نام ہم نے لیا ہے اسی الحمرہ میں ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں دوسری یہ مسجد تھی اور بے شمار چھوٹے بڑے محلات تھے اور کئی ان بادشاہوں کے مقبرے بھی تھے تیسرا پہلو اس نظم کی تخلیق میں اور علامہ کے اس خطے سے متاثر ہونے میں یہ ہے کہ علامہ اقبال کو نازک اور نفیس اور لطیف چیزوں کے بجائے شان اور شوقت والی اور بڑے بڑے ایمیجز اور بڑی بڑی چیزیں زیادہ پسند آتی ہیں مثلا بلبل کی بجائے انہیں کیا پسند آئے گا بجا کیا ہے ہم جانتے ہیں کلی یا پھول انہیں یقینا پسند آئے گا لیکن ترجیح انہوں نے کیا اچھا لگے گا چمن گلستان ایک چھوٹے سے ٹیلے کے بجائے ہمالیہ پسند آئے گا اور پہلی نظم جو انہوں نے اپنے اردو دیوان اپنے پہلے اردو دیوان کے آغاز میں رکھی وہ ہمالیہ اور اس میں سارے آپ وہ دیکھئے وہ تصویریں ہیں وہ ایمیجز جو انہیں ہانٹ کرتے ہیں اٹرکٹ کر رہے ہیں وہ چھوٹے 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 نفیس لطیف ایمیج نہیں ہیں بھاری بھر کم قسم کا آپ شخصیات بھی اسی طرح سے دیکھ لیں اقبال کو ساری کی ساری وہ شخصیات پسند ہیں عالموں میں فلسفیوں میں حکمرانوں میں صوفیوں میں شاعروں میں جو ٹھوس شخصیات ہیں بڑے لوگ ہیں جو مضبوط ہیں مستحکم ہیں اس کے مقابلے میں ایسے افراد مجھے نہیں سمجھانا نہیں آرہا آپ سمجھ جائیے بس ورنہ میں مولا نصر الدین کی طرح یعنی ڈھیلے ڈھالے ایسے جیسے جی بس ہم فنکار ہیں آپ یہ نہ پوچھیں ہم مرد ہیں کے عورت ہیں تو وہ نہیں اقبال کے لیے پسندیدہ ظاہر ہے اور مسلسل ایک انٹیلیکچل کیفیت میں رہنے والے نشائی یا چرس اور بھنگ کے زور پر فلسفک کریئٹ کرنے والے وہ نہیں صاحبانِ سیفو قلم ہونے پسند ہیں مردانِ مجاہد ہونے پسند ہیں کسی چھوٹے سے نگینے کے مقابلے میں اقبال کو ایک چٹان پسند ہے نگینہ چاہے ہیرہ ہو اور چٹان ایک عام پتھر کی بھی ہو تو اقبال کا فکر اس چٹان کی طرف جائے گا جس کی کوئی ورث نہیں ہے ویلیو نہیں ہے اس سینس میں نازک سا ایک گلاس جو فن کا بہت عظیم و شان نمونہ ہے جس پر ایسے بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں اس کے مقابلے میں ایک پتھر کا کوئی اگر باول ہے تاج محل پسند ہے اقبال کو یقیناً انہوں نے اس پر بات بھی کیا ہے بتایا بھی ہے کیوں پسند ہے اس کے مقابلے میں انہیں الحمرہ زیادہ پسند تھا تاج محل کے مقابلے میں انہیں لال کلہ دہلی زیادہ پسند تھا ان کے کچھ احباب نے یہ بتایا ہے کہ کبھی کبھی خصوصاً جب وہ شاہی مسجد میں عید کی نماز پڑھنے جاتے تھے ہر سال علامہ اقبال تو وہ کبھی کبھی لاہور کے قلعے کی بعض فصیلوں کو تادیر کھڑے ہو کے ایسے دیکھتے رہتے تھے جو عظمت کا اظہار ہے محنت کا اظہار ہے انہوں نے احرام مصر پر بھی ایک نظم لکھی ہے جو موجود ہے وہ تو کسی مسلمان نے نہیں بنایا اور انہوں نے خراج تحسین پیش کیا ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے یہ عجیب و غریب کام کیا جو ایسے کھڑا ہے بلکل موجود ہے دیوار چین یہ ہمیں پس منظر رہنا چاہیے ہمارے ذہن میں اب مسجد جو ہے قرطبہ میں وہ دنیا کی عظیم ترین مسجدوں میں ہے اور وہ اس اعتبار سے بہت عجیب و غریب مسجد ہے کہ وہ دمیشک اور بغداد اور مکہ اور مدینہ اور نجف اور کربلا کی ساری مساجد کی روح کی نمائندہ تھی سپین میں ایک مسجد اور جن سے تخت و تاج چھن گیا تھا جن لوگوں سے ان کی ویلیوز چھن گئی تھی تاریخ چھن گئی تھی ثقافت چھن گئی تھی انہوں نے اس سب کچھ کو ری بیلڈ کرنے کی کوشش کی تھی چنانچہ اس کا جو ساخت ہے سٹرکچر ہے اس کا وہ یوں ہے جیسے کھجوروں کا ایک باغ کہیں لگایا گیا ہوا نخلستان اس میں اتنے ستون ہیں اگر اس کی آپ تصویریں دیکھیں اور عرب کے کسی اچھے توانا نخلستان کی تصویر دیکھیں تو اس مشابہت کو آپ فورا پہچان جائیں گے یعنی مسجد قرطبہ کے بانیوں کو اپنے ماضی کی تلاش بھی تھی اور اس ماضی کا وہ احیاء بھی چاہ رہے تھے اور اس ماضی سے محروم ہو جانے کی بڑی شدت سے انہیں احساس بھی تھا کیا یہی سارا کچھ اقبال کے ہاں نہیں تھا چنانچہ اقبال یہ محسوس کرتے تھے کہ میں فکری طور پر جس قرب میں اور جس تجربے میں سے گزر رہا ہوں مجھ سے پہلے پریکٹیکلی اسی قرب سے گزر کر ایک کامیاب تجربہ سپین میں ایسا کیا گیا جلال الدین رومی نے کہا تھا ہر کسی کو دور ماند از اسل خیش باز جو ید روزگار وصل خیش جو کوئی اپنی اصل سے کٹ جاتا ہے وہ پھر زندگی بھر اس اصل سے جڑنے کی خواہش اور کوشش میں لگا رہتا سارے علوم و فنون سارا آرٹ سارا لیٹریچر ساری فلسفے اور علوم اسی اصل تک پہنچنے کی خواہش اور کوشش ہیں تو وہ مسجد کرتبہ ایک عام مسجد نہیں تھی اس میں یہ سارا کچھ تھا اپنے ماضی سے جڑنے کی اپنی اس شوقت اور حشمت اور شان کو دوبارہ ایک نئی سرزمین میں تعمیر کر دینے کی جو وہ بغداد اور دمشق میں چھوڑ کر آئے تھے یہ تمہید ہو گئی اس کے بعد ہم وقفہ اور اس کے بعد تیزی سے ہمیں سے پڑھیں گے تھوڑے سے کچھ الفاظ معنی ہوں گے جہاں کہیں کچھ سمجھانے کی باتیں ہوں گی یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہ اقبال کی بھی عظیم ترین نظم ہیں اقبال کے جو بدترین مخالف ہیں انٹیلیکچولز وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نظم اردو کی بڑی نظموں میں سے یعنی جو ویسے مسجد کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ شاعری کی حیثیت میں ایک piece of art and literature کی حیثیت میں اس جیسی کوئی نظم نہیں تو پھر ابھی ملاقات ہوتی آپ سے اسلام محترمہ یاسمین بخاری صاحبہ نے اسپین گئی ہیں اور انہوں نے مسجد قرتبہ کو بھی دیکھا ہے اور میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ اپنے تأثرات کا اظہار کریں پھر ہم اس کو شروع کرتے لائیے گا جی مائک کوئی جی آگیا یہ آگیا مائک لا رہے ہیں جی یہ آگیا جی فرمای یہ سپین مائک دیکھ اور سپین بہت جانے کی خواہش دی اور سب سے مزہ مجھے وہیں آیا کیونکہ مسلمانوں کا ایک احروج جو تب تھا وہ اب بھی ویسے نظر آتا ہے اور مسجد اکرطبہ سے تو بہت ہی وداو تھا اور وہاں ہم نے سنا ہوا تھا اللہ ہم نے جو عزان دی تھی اب جب ظاہر جب گئے وہاں نہ تو نماز کی اجازت تھی اور نہ ہی ہم مچھ 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 دنم پڑ سکتے تھے کچھ بھی گائیڈ گیا کہ آپ میں کچھ ایسا نہیں کرنا کیونکہ وہ چرچ بن چکا تھا ایک حکومت تھی مسلمانوں کی تو بہترین سب سے بڑی مسجد تھی دنیا میں اور اب یہ تھا کہ جب ہم اندر گئے تو میرے آنسویں نہیں رکھتے تھے وہاں میں برداشت نہیں کر سکی کہ وہ چرچ کی صورت وہاں صلیبیں ہوں عیسیٰ کی وہاں بھوت ہوں اور حضرت مریم کے وہ تو ایک مسجد تھی اور ایسے ایسے خوبصورت آیات لکھی ہوئی تھی وہاں کہ دل خوش ہوگی اس کے کوئی 141 ماؤل کے صدوب تھے جن پہ بہت 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 خوبصورت بنائی تھی اتنی بڑی اور اتنی لیکن میں نے تہیا کیا تھا میں نے نماز پڑھنی ہے چاہے کچھ ہو جائے چاہے مجھے منع کرے میں گروپ کے ساتھ ہی انہوں نے بھی منع کیا تو میں ایک سائیٹ پہ کھڑی کر کے میں نماز پڑھی تو مجھے پیچھے سے دھکا بھی میرا یہ چھوڑ دو بند کر دو میں نہیں بند کیا میں روئی جاؤ اور نماز مکمل کیا بہت خوشی ہوئی کہ میں ایسا کام کیا ہے جو کبھی علامہ نے بھی کیا تھا مجھے انہی کی وہ بات یاد تھی اور ایسی اچھی یہ چیز ابھی تک میں یاد کرتی ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتی ہے اور یہی وہ دور یاد آتا ہے کہ کیا شان تھی مسلمانوں کی اس وقت میں تو یہ تو اسی بات تھی جو اب بھی مجھے تھوڑا سا ایموش میں ہو رہی ہوں میں پیغام پہنچنے تک کہ ان کو نہیں پڑھنا پڑھ لی تھی انہوں نے اپنی نماز تو بہت اچھا لگا اور یہ میں آپ سے شیئر در کے بہت خوش ہوں شکریہ بہت 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 ہر درد دل رکھنے والے باشور شخص کے وہاں جا کر کم و بیش یہی احساسات اور جذبات ہوں گے جن کا انہوں نے بہت خوبصورتی سے اظہار کیا آٹھ بند ہیں اس نظم کے آٹھ ٹکڑے ہیں اور ہر ٹکڑے کو بیچ میں ایک شیئر آ کر اگلے ٹکڑے سے منسلک کرتا ہے جو فن تعمیر میں جو سٹرکچر بہت زیادہ مقبول اور پسندیدہ رہا وہ آٹھ گوشیہ امارت ہوتی ہے تو یہ ایک نظم یوں سمجھیں کہ یہ آٹھ پہلو امارت ہے کیا کہتے ہیں اس کو انگریزی میں مشکل سا ہاں جی مشکل سا لفظ تھا تو اس لئے میں نے کہا آپ بتا دیں پھر ان اس میں یہ جس طرح کا سٹرکچر ہے اس کا اقبال نے اس اشعار کی تعداد مختلف ہو سکتی ہے اور اقبال نے بھی کسی میں فرض کریں کسی ایک ٹکڑے میں سات اشعار ہیں کسی میں پندرہ ہے کسی میں گیار ہے کسی میں چار ہیں اس طرح سے کیا صرف یہ بہت انعیت یہ واحد نظم ہے جس میں ہر بند میں انہوں نے صرف ہے ایک طرح سے انہوں نے اس کا بھی خیال رکھا وہاں جا کر اقبال ہر بہت عظیم امارت کے سامنے جب پہنچتے ہیں تو وہ صرف ان کی نگاہیں اس امارت تک اور اس کے مثالے اور اس کے فرن تعمیر تک نہیں رہتی بلکہ ان احساسات اور جزبات تک پہنچتی ہیں جن کی بنیاد پر وہ امارت مارز وجود میں آئی ہے اور اس میں وہ زمانوں کی قید سے معورہ ہو جاتے ہیں یہاں بھی ہم دیکھیں گے کہ ماضی حال اور مستقبل ان کے لئے یہاں ایک ہوئے ہوئے ہیں وہ ایک عجیب غریب قیفیت میں ہیں انہوں نے خود لکھا ہے خط میں کہ وہاں جا کر مجھ پر جو قیفیت تاری ہوئی میں اس کا بیان نہیں کر سکتا ہوں اور ایسا کوئی تجربہ مجھے نہیں ہوا انہوں نے اپنے ننے سے بیٹے جاوید اقبال کے نام بھی وہاں سے خط لکھا جو موجود ہے اس میں بھی انہوں نے لکھا ریکھا گیا انہوں نے بلکل بجا طور پر یہ توجہ دلائی ہے کہ اقبال کی تصویر بھی ملتی ہے جو مسجد قرطبہ میں نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے اتروا لی تھی انہوں نے اجازت لینے کے لیے آدمی بھیجا اور اتنی حسنا میں نماز شروع کر لی اس امید پر کہ شاید اجازت مل جائے گی واپس آئے تو پتہ چلا کہ اجازت نہیں ملی وہ نماز ان کی مکمل ہو چکی تھی تو بس اس طرح کا وہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ رہا اب ہم اسے پڑھتے ہیں اور بیچ میں کچھ اس کی بات چیت کر لیں سلسلہ روز و شب نقش گر حادثات سلسلہ غیر ملکی زبان لگ رہی ہے ہمیں جتنا ہم اردو اور بچاری فارسی جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائع صفات ایک ایک بند ہم اس کا پڑھ کے پھر آگے بڑھیں گے سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغان جس سے دکھاتی ہے ذات زیر و بم کائنات ممکنات تجھ کو پرکتا ہے یہ مجھ کو پرکتا ہے یہ سلسلہ روز و شب سیرف یہ کائنات تو ہو اگر کم ایار میں ہوں اگر کم ایار یہ ایار نہیں ہے ایار فرق بتا دوں کا موت ہے تیری نقش انہوں نے آغازی اس سے کیا تو اس سے یہ میں اندازہ ہو رہا ہے کہ آگے چل کر یہ نظم ماضی کو حال کو اور مستقبل کو اور تمام زمانوں کو اور زمان و مکان سے بلند بلند ہو جائے اقبال اسے ایک امارت کے طور پر نہیں دیکھ رہے ہیں ایک تمدن کے طور پر ایک تاریخ کے طور پر اور ایک محبت کے طور پر اسے دیکھ رہے ہیں یعنی وہ عقیدت کا ایک تاج محل ہے جو اسپین کی سرزمین پر ان لوگوں نے تعمیر کیا اور اقبال بڑی شدید خواہش لے کر اسے دیکھنے گئے ہیں چونکہ زمان کے بارے میں وقت کے بارے میں اور اس کی حقیقت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں تو انہوں نے الفاظ ایسے چنے ہیں جن میں وقت کے گزرنے کا اور وقت کے لوٹ کر آنے کا ظاہری طور پر بھی ایک اشارہ ہمیں ملتا ہے وہ دہراتے ہیں بعض لفظوں کو ریپیٹ کرتے ہیں زمانہ گھومتا ہے نا وقت گھومتا ہے ایک اور بات یہ دیکھئے گا کہ ساتھ ساتھ اشارہ کا ایک ٹکڑا انہوں نے اس میں تیہ کیا ہے اور پہلے بند میں انہوں نے جب زمانے کو زیر بحث لانا تھا تو زمانوں کے وہ یونٹ جن سے ہم معنوس ہیں وہ دن اور رات ہیں ایک آئی ان کی ان کو کاؤنٹ کرنے کا چنانچہ شب و روز انہوں نے کہا اب یہ جو رات اور دن کا ہے وہ اس بند میں گنیئے کتنی بار آیا ساتھ بار ہونا چاہیے ایک بار اردو ملک کہا انہوں نے ساتھ ہو گئے پورے یہ کوئی جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا اقبال جو اپنی ظاہری زندگی میں ہمیں بڑے ڈھیلے ڈھالے اور یوں کہنا چاہیے کہ کیرلیس یا کسی حد تک کاہل لگتے ہیں جب وہ میدان تخلیق میں آتے ہیں اور ان پر ایک تخلیقی کیفیت تاری ہوتی ہے تو وہ بالکل خود بخود ایک ترتیب میں اور ایک نظم میں اس میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے ان کا سارا نظام تخلیق اور بہت کانشس ہو کر اتنی بڑی تخلیق ہو بھی نہیں سکتی انہوں نے لکھا ہے ایک جگہ پر البتہ وہ جب لکھ رہے تھے مسنمیاں فارسی میں تو انہوں نے کہا ہے کہ بعض اوقات ایک رات میں میں چار چار سو شیئر لکھ دیتا ہوں اور صبح میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ یہ میں نے لکھے اور کبھی بڑی میں کوشش کرتا ہوں ایک شیئر نہیں لکھا جاتا اسی بنیاد پر انہوں نے ایف سی کالج حفظ اترا تھا قرآن کا انہوں نے کہا بلکل میرا تو زیادہ خیال ہے اس لیے کہ میرا تجربہ ہے میں خوشیر کہہ لیتا ہوں اسی طرح آ جاتے ہیں شیر تو میرا تو بہت زیادہ یقین ہے یہ دوسروں کا تو پتنی کس طرح کا ہوگا میرا تو بہت ہی پکا تو وہ چنانچہ لا جواب ہو گئے سینے کسی عمارت پر شیر کہنا یا نظم کہنے کا آغاز کیا ہو اور وہ زمان و مکان کے تمام موضوعات کو اس میں سمیٹ لیں ہم یہاں دیکھیں گے کہ اس نظم میں جس کا عنوان مسجد قرطبہ ہے براہ راست اس مسجد کے بارے میں شاید تین یا چار اشار سے زیادہ نہیں باقی تمام انہیں الگ نہیں کیا جا سکتا یہ جو زمانہ ہے رات دن کا یہ جو سلسلہ ہے رات دن کا جو آنا جانا لگا رہتا ہے اس سے نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں یہ نقش گرے حادثات ہے حادثہ ہر نئی چیز بھی ہے اور نا پسندیدہ جو واقعات ہوتے ہیں اس کو بھی ہم حادثہ کہتے ہیں ایمرجنسی جو ہوتی ہے زندگی اور موت کی بنیاد بھی یہی زمانہ ہے اور اسی میں موت اور حیات کا چکر بھی اور کھیل بھی جاری رہتا ہے یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ وہ زمانہ ہے انیس سو بتیس اور تیس کا جب اقبال سب سے زیادہ فارسی میں شیئر کہہ رہے تھے اردو میں نسبتا کم کہہ رہے تھے تو اس نظم میں جو اردو میں لکھی گئی ہے ہمیں فارسی اثرات زیادہ دکھائی دیں گے اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہیں پورا پورا مصرہ فارسی میں ہے کہیں آدھا مصرہ فارسی میں ہے شائر کے اس وقت ایسا آن ہوا ہوا ہے سوچنے اور سمجھنے کا یا تشبیح اس تارے لانے کا فارسی والا پس منصر تار حریر دو رنگ ایک ریشمی تھاگہ ہے جس کے دو رنگ ہیں اور یہ رات اور دن کے لیے یہ مثال علامہ اقبال لا سکتے تھے قرآن کریم سے یہ قرآن کریم کی ہے دن یعنی سفید رنگ کا دھاگہ ہے اور رات کالے رنگ کا دھاگہ ہے یہ زمانہ جس کو ہم رات دن کے پیمانے سے ماب رہے ہیں یہ دو رنگوں کا ایک ریشمی دھاگہ ہے جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائع صفات جو منفیسٹیشن ہے تخلیق کی وہ اسی دو رنگ کے ریشمی دھاگے سے نیٹنگ ہوتی ہے اور وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے اچھے برے معاملات واقعات خدا ذات کا لفظ بالعموم ذات خدا وندی کے لئے لیا جاتا ہے اور صفات کا جب لفظ استعمال کرتے ہیں ہم فارسی اردو شائری میں صوفی ٹریشن کے تحت تو صفات سے مراد ہے پوری کائنات عالم تخلیق جو خدا کی صفتیں ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اپنی تخلیقات کے مظاہر پیدا کرتا ہے اسی دھاگے سے اسی زمانے سے اور اس میں پھر مکان سپیس بھی داخل ہو جاتا سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغان یہ بھی ذہن میں رکھی کہ سلسلہ زنجیر کو کہتے ہیں آج دن پر سگرٹ کم پیئے ہیں اس لئے گلہ خراب معذرت چاہتا ہوں اس سے پہلے میں دو تین پی کر آتا ہوں سلسلہ زنجیر کو کہتے ہیں زنجیر کی کڑیاں ہوتی ہیں یہاں ہمیں کچھ لفظ ایک جیسے دکھائی دے رہے ہیں جن میں سلسلہ بھی ہے اور روز اور شب بھی ہے اور بار بار آ بھی رہے ہیں تو یہ جیسے زنجیر کی کڑیاں کڑی سے کڑی جھڑی ہوئی ہے یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا دوسرا یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ جو ساؤنڈز ہیں وہ بھی بڑی اہم ہیں اس بند کی سلسلہ میں دو بار سین آتا ہے اور کتنی دفعہ یہاں سلسلہ آ چکا ہے سین اور بھی آ رہے ہیں اس ساؤنڈ میں ایک ہوا کے چلنے کی ایک آواز اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہے جو علامت ہے وقت کے گزرنے کی بھی وہ ساؤنڈ یعنی وقت کے گزرنے کی ایک طرح سے آواز کہہ لیجیے ہوا کا چلنا ایک شعر سنیئے اردو شاعر کا منیر نیازی کا وہ جو میں ابھی کہہ رہا تھا اس کو سمجھنے میں شاید آسانی ہو جائے گی سفر میں ہے جو ازل سے یہ وہ بلا ہی نہ ہو کواڑ کھول کے دیکھو کہیں ہوا ہی نہ ہو ہوا مسلسل سفر میں ہے جاری اور ساری ہے چل رہی ہے تو ہوا کے چلنے کی آواز گویا زمانے کی آواز پا ہے شاعرانہ انداز میں سمجھنے کے لیے کیا کروں جی آہ سفر میں ہے جو ازل سے یہ وہ بلا ہی نہ ہو کواڑ کھول کے دیکھو کہیں ہوا ہی نہ ہو اسی سے ملتا جلتا ایک شعر جو زیادہ مشہور ہے اس کے مقابلے میں احمد ندیم کاسمی کا بہت خوبصورت شعر انداز ہو بہو تیری آواز پاکا تھا باہر نکل کے دیکھا تو جھونکا ہوا تھا یہ جو زمانہ ہے یہ ازل سے ہے اور اس کی جو اکائیاں ہیں وہ ہماری تفہیم کے لئے ہمارے سمجھنے کے لئے اسی طرح تیہ شدہ ہیں اور جب تک انسانوں کی معلومہ تاریخ ہوگی اس وقت تک ہر ایک کا اپنا اپنا کوئی پیمانہ ہوگا اور جہاں کہیں بھی وہ ہے چونکہ وہاں دن بھی ہوگا وہاں رات بھی ہوگی تو سہولت کے لئے تاریخ انسانی نے عالم بشریت نے اپنے لئے رات اور دن ہی کی اکائیاں میرمنٹ آف ٹائم کے لئے تیہ کر لیں یہ کہ میں گزر رہا ہوں میں ایک حقیقت ہوں میں کہ جو وقت ہوں میں تھوڑا سا تمہارے پاس ہوں ایک آن پہلے کا جب میں تھا وہ تمہاری میرمنٹ میں ماضی ہوں ایک آن بعد میں تمہاری میرمنٹ کے مطابق مستقبل ہوں میں تھوڑا سا ہوں اور وہ فریاد اور فغان اس لئے تمہارے آدھ سے ایسے فسل جانا ہے میں کہ ریشمی دھاگا ہوں دو رنگوں والا روز و شب نے ایسے نکل جانا ہے آدھ سے جیسے مٹھی سے ریت نکل جاتی ہے یہ فغان اس سنس میں بھی ہو سکتی ہے کہ میں ایک اتنی بڑی حقیقت ہوں اور جس میں تم ایسے ہی ہو جیسے سمندر میں ایک بلبلہ ہوتا ہے انسان کی زندگی انسان کے معاملات آپ دیکھئے نا وقت کے عظیم و شان دھارے کے مقابلے میں انسانی معاشروں کی حیثیت بہت معمولی ہوتی ہے ایک انڈیویجول کی کیا حیثیت ہوگی اور اس کے مسائل کی کیا حیثیت ہوگی جس سے دکھاتی ہے ذات زیر اور بم ممکنات زیر اور بم زیر نچلے سر بم انچے سر ساز کی رعایت سے اقبال نے زیر اور بم کے الفاظ استعمال کی ہیں کیونکہ جب ساز آتا ہے تو موسیقی میں یقینا کچھ سر نیچے ہوں گے کچھ سر اونچے ہوں گے یہ زیر بم نشب و فراز بھی ہیں اس کو ہم دھوب چھاؤں بھی کہتے ہیں اسے ہم تلخ و شیرین بھی کہتے ہیں اچھا برا بھی کہتے ہیں خیر و شر بھی کہتے ہیں یہ وہی چیز ہے جس کو ہم اپنے اعتقادات میں اور ایمانیات میں کہتے ہیں مخلوقات یہ ایسی زمانے کے ساز کا یہ جو فغان ہے یا فریاد ہے اس کے اونچے اور نیچے سروں سے ہی تقدیر الہی یا خالق کائنات اپنی مخلوقات کے نشیب و فراز خیر و شر تقدیر متعین کرتا ہے ذرا فلسفیانہ قسم کا یہ ہے گن لیجئے گا کہ اس میں براہ راست مسجد کے اس کے سٹرکچر کے بارے میں اس کے آرکیٹیکچر کے بارے میں کتنے شعر ہیں وہ پیچھے رہ گئے ایک ایک نکتہ چاہیے اقبال کو بس وہ کلک کر گیا پھر ان کا پروسس شروع ہو جاتا ہے جو آفاقی اور کائناتی ہے یہ جو زمانہ ہے یہ تمہیں بھی پرکتا ہے مجھے بھی پرکتا ہے یہ اسی کو تھوڑا سا گنجائش دے گا اسی کو اکاموڈیٹ کرے گا جو کھرا ہوگا جو صلاحیت والا ہوگا جس میں سٹرنٹھ ہوگی سروائیو کرنے کی وگر نہ تو یہ بے رہم ہے یہ تو بہا کے زمانہ آپ کو اوپر نہیں آنے دے گا نمائی نہیں ہونے دے گا زندہ نہیں رہنے دے گا اپنے زور پر اور اپنی صلاحیت کی بنیاد پر آپ نے اس پر اپنا ٹھپا لگانا ہے مہر لگانی ہے اگر لگی تو تجھ کو پر رکھتا ہے یہ مجھ کو پر یعنی اس زمانے میں یا جس معاشرے میں بھی دھاتوں پر جیسے سونا ہے یا چاندی ہے ان کی بنیاد پر خرید و فروخت ہوتی تھی تو اس کے کھرے اور کھوٹے کو پہچاننے والے کو سیرف ہی کہتے تھے اسی سے سراف نکلا سراف بازار یعنی سنار اور کرنسی بغیرہ کا کام کرنے والوں کو بھی اسی طرح کا کوئی لفظ عرب ممالک میں وقت جو ہے یہ کھرے کھوٹے کو الگ کر دیتا ہے وہ اقبال نے کیا کہا تھا ساکی نامہ میں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں یہ اتنی تیزی سے سفر زمان جاری ہے وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ یہ کوئی ریلاکس کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے ایک قدم آپ ایک فارسی شعر سنیئے کسی اور شاعر کا ہے لیکن یہاں اس کا بیان کرنا ضروری ہے اقبال کے پسندیدہ ترین شعروں میں ہے انہوں نے وہ کہیں دو مقامات پر کم از کم اس کو کوٹ کیا رفتم کے خار از پاکشم میں ذرا رکا کہ اپنے تلوے سے اپنے پاؤں سے کانٹا نکال گو کانٹا چپ گیا تھا مجھے سفر پہ میں پیچھے چل رہا تھا ایک محمل کے ایک کجاوے کے رفتم کے خار از پاکشم محمل نہان شد از نظر ذرا سی دیر کو پاؤں کا کانٹا نکال لینے کے لیے میں رکا کہ وہ جس محمل کے پیچھے میں چل رہا تھا جس ڈولی کے پیچھے جس پالکی کے پیچھے میں جا رہا تھا وہ میں رکا سفر سے اور اب بیچ میں گیپ آگیا ہے جو سو سالوں سے بھی زیادہ ہے یہ ہے زمانے کی نیچر وقت آپ کا انتظار نہیں کرتا کوئی روح ریائیت نہیں کرتا کسی سے بھی اس نے کبھی بھی نہیں کی اب ایک ٹرم مجھے یہاں بتانی ہے جو اقبال نے آگے بھی کہیں کوٹ کی ہے اور یہاں اس کا بتانا بہت ضروری ہے ایک چیز کلیر ہو جائے گی وہ کہتے ہیں ایک صوفیوں کی اسطلاح ہے ابن الوقت اور ایک اسطلاح ہے اب الوقت ابن الوقت اردو میں آکے زیادہ منفی ہو گیا ہے کہ جو چابلوس آدمی ہیں چڑھتے سورج کا وقت وہ ہے جس پر غالب ہے وقت زمانہ اسے اپنے دباؤ اور پریشر میں اپنے مطابق چلا رہا ہے وہ ابن الوقت ہے اب الوقت وہ ہے جو زمانے کو اپنے حساب سے چلاتا ہے اب سنیئے وہ شعر جو اقبال ہی کا ہے ایام کا ایام کا مرکب نہیں راکب ہے کلندر مرکب ہے سواری اور راکب ہے سوار جو کلندر ہے مرد کامل ہے وہ زمانے کی سواری نہیں بنتا زمانے کا سوار بنتا ہے اس کے اوپر بیٹھتا ہے اسے اپنی مرضی سے چلاتا ہے ابس ہے شکوہ تقدیر یزدہ تو خود تقدیر یزدہ کیوں نہیں ہے یہ سارا کانسپٹ زمانے ہی سے اقبال نے لے کر اپنے مختلف شیڈز میں کہیں 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 اس کو ریفلکٹ کیا ہوا نہیں جس ابن الوقت کی میں بات کر رہا تھا اپنی اسطلاح میں وہ ایک اچھا انسان ہے وہ چاپلوس نہیں ہے وہ خوش آمدی نہیں ہے چڑھتے سورج کا پجاری نہیں ہے صرف اس میں کچھ تخلیقیت نہیں ہے اس میں قائدانہ صلاحیت نہیں ہے وہ مقلد ہے وہ لکیر کا فقیر ہے وقت لے کے جا رہا ہے وہ گوھلو کا بیل ہے وہ دیانتداری سے کوشش کرتا ہے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی جس اسطلاح کی میں بات کر رہا ہوں دیکھئے نا وہ ایک شیر ہے جو مجھے یاد نہیں آرہا اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جس طرح آپ بہے چلے جا رہے ہیں یہ تو بہنہ ہے یہ تیرنہ نہیں بہنہ اور تیرنہ ابن الوقت جس ٹرم کی میں بات کر رہا ہوں اب ڈپٹی نظیر والا ابن الوقت نہ ذہن میں رکھیں وہ ابن الوقت کا مفہوم بعد میں ڈیولپ ہوا ہے جس کا مطلب ہے چڑھتے سورج کا پجاری اور خوش آمدی اور کبھی اس کے ساتھ وہ نہیں ہے ابن الوقت ایسا ہے جیسے ایک عام انسان ہے جو وقت کتابے ہے سمپل سا وہ لیڈر نہیں ہے وہ کوئی بہت بڑا آئیڈیا نہیں دینے والا ہے انویشن کوئی ایسی بڑی نہیں ہے اس کے پس ریالیٹی سے وابستہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں یقینا بالکل صحیح کہا آپ نے یہی مفہوم ہے اب واضح ہو گیا دیکھ ایک نکتہ آپ نے پکڑ لیا نا اب کم از کم دو تین سو ایسے شیر ہوں گے اقبال کے جن کو آپ ذرا سا غور کرنے سے سمجھ جائیں گے کہ یہ کس طرح سے کس بس منظر میں چلے آ رہے تو ہو اگر کم ای آ میں ہوں اگر کم ای آ کھوٹا وہ جو کیارٹس کا تائین ہے نا کہ جو پرفیک سونا ہے اس میں پت نہیں کتنے کیارٹس ہوتے ہیں جی وہ ای آ ہے یعنی سٹینڈرٹ ای آ کا مطلب ہے می آ سٹینڈرٹ کم ای آ جس میں وہ کم ہو اب کم ہوگا تو کھوٹ ملا ہوا ہوگا اتنا یعنی اگر بائیس کیارٹ ہونا چاہیے تو وہ بیس ہے دو کیارٹ پھر کچھ اور چیز ہے نا ای آ اور ہے ای آ کا مطلب ہے چالاک تم اگر نا اہل ہو میں اگر نا اہل ہوں تو پھر میرے لیے بھی موت ہے تمہارے لیے بھی موت ہے یعنی زمانے کی نظر میں زمانے کے دربار میں ہسٹری کے میدان میں تاریخ کے میدان میں وہ زندہ رہے گا جو کھرا ہے بلکل ہر اعتبار سے جی بلکل آپ نے صحیح کہا ہے کوئی سفارش وہاں کام نہیں آنے والی آپ نے اپنے لیے انسانیت کے لیے شعور انسانی کے لیے اگر کچھ کیا ہوگا زندہ رہنے والا یاد رکھا جانے والا تو آپ یاد رہیں گے ورنہ آپ نیس تو نابود ہو جائیں گے آپ کا نام تک بھی نہیں ہوگا تمہاری یہ کہاں گئی مسجد کرتبہ وہ درو دیوار جس کے بارے میں شعر کہہ رہے ہیں وہ یہ ان کا نظام فکر ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اقبال نے اگر زمین کی بھی بات کرنی ہے تو پہلے آسمان کی بات کرے یعنی ذرہ خاک کی بات کرے گا تو پہلے ستارے یا شمس و کمر کا نام لے آئے گا بعد میں زمین کی طرف آگے کانٹے کا ذکر کرنا ہے تو پہلے آپ کو چمن دکھائے گا پھول کی بات کرے گا پھر کہے گا یہ کانٹے کا یہ مسئلہ ہے یہ ہے اس کے فکر کے صالح مصبت اور تعمیری ہونے کی بات نیگٹیو مائنڈڈ ہو اگر وہ اور قنوطی ہو تو پھر اور صورتحال ہوگی قنوطی آدمی سے آپ کہیں کہ اس چمن پر گفتگو کریں تو وہ آپ کو معلوم ہے کہے گا کہ یہ تو بہت ہی اس کے آس پاس تو کیچڑ ہے اور بہت شدید گرد و غبار ہے اور بے حد گانٹے ہیں آہ دو چار پھول بھی ہیں پتے بہت ہیں ٹھنڈی آواز زکام ہو رہا ہے میں اٹھ سو ہاں تھا یہ ہم ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک عام سے معمولی سے کیلبر والے شاعر کا اور اقبال جیسے بہت عظیم اور ٹھوس اور مستحکم شاعر کا کیا فرق ہے انسانیت کے لیے کون سا رویہ زیادہ مفید ہے اصلاح کے لیے کون سا رویہ زیادہ مفید ہے مصبت پہلو اب اقبال کو اگر ہم ان کی وفات کے نوے سال بعد آج یہاں پڑھ رہے ہیں اور آپ سارے تشریف لائے ہیں اگر اتنے دور دور سے تو وہ تو پھر کم ایار نہ ہوئے وہ تو زندہ ہیں وہ تو نکل گئے اس دائرے سے جہاں موت اثر انداز ہوتی ہے خاجہ حافظ ایرازی نے کہا تھا ایک بار کچھ مسائل ہوئے تو ان کی قبر گمنام ہو گئی یعنی معلوم نہیں ہو رہی تھی تو کسی نے ان کا دیوان کھولا آپ کو معلوم ہے وہ ایرانی ٹرڈیشن میں ہے کہ وہ فالوال لیتے ہیں تو جو شیر نکلا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر اہل دل کے دل میں ہے میرا مزار میں وہاں زندہ ہوں کچھ چند دن بعد لوکیٹ ہو گئی انہوں نے محققین نے ٹھونڈ لی یہ ہے حافظ کی قبر در سینہ آئے مردوں میں عارف مزار ماست جو اہل عرفان ہیں اہل عشق ہیں ان کے سینوں میں دفنوں میں وہ سانس لیں گے تو میں سانس دوں گا تو یہ جن لوگوں کے ساتھ ہماری ہم فکری ہے جیسے اکبال ہیں یا دوسرے ایسے افراد جن سے ہم معنوس ہیں وہ زندہ ہیں ہمارے شعور میں زندہ ہیں ہماری خواہش میں زندہ ہیں ہماری محبت میں زندہ ہیں اور وہ کن کا ہم اثر ہوا ظاہر ہے اس سے پھر وہ ذہن کی ساخت بنتی ہے ترجیحات کا تعین ہوتا ہے چیزیں اور اور شکل اختیار کرتی ہیں جہاں ہم آرام محسوس کریں جس فکر کے ساتھ اور اس میں ہم زیادہ وقت صرف کریں وہ ہماری شخصیت کا تعرف ہے وہ ہمارا فکری آئی ڈی کارڈ ہے جی میں ارز کر رہا ہوں میں ارز کر رہا ہوں اگر ہم اس میں ایک توازن رکھ سکیں تو ہم ظاہر ہے میس فٹ نہیں ہوں گے میں یہ تو ہرگز نہیں ارز کر رہا کہ ہم چوبیس گھنٹے ایک غار میں رہیں اور جس غار کا دنیا سے اور اس کے حقائق سے کوئی تعلق نہ ہو ایسا تو میں ہرگز نہیں کہہ رہا جی اور رہبانیت اگر اس کی کوئی شکل رہبانیت جیسی ہے یعنی معاشرے سے کٹا ہوا ہونا ہے تو وہ تو ہمارے عقیدے میں بھی نہیں ہمیں ہیں جی اہد کوہن کے لوگ ہیں الحمدلللہ ہیں اور رہیں گے ہم اہد کوہن سے اہد نو کی روشنی لیتے ہیں جی یعنی ہماری بنیاد میں ہمارا ماضی ہے اور وہ ہونا چاہیے اور اسی کے سلسلے میں روشنی لینے کے لیے ہمیں ان سرچشموں سے کچھ اخص تو چاہ رہے ہیں یا ہمارا ایسا کوئی رجحان ہے اور ہم نے اپنے تہذیبی سرچشموں کے ساتھ وقت نہیں گزارا ہوا تو ہم پادر ہوا ہیں آپ زمانے کے بہاؤ کو اس کمرے سے باہر نکل کے فیس کیجئے سہر کوئی کرتا ہے ہاں رسول اللہ کی حدیث ہے وہ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ بہت زیادہ مذہبی نہ ہو جائے معاملہ کیونکہ اب ذرا فلسفیانہ قسم کی بات ہو رہی ہے وہ ہی میں ارز کرنا چاہ رہا ہوں آپ اندھیرے کے ساتھ ہیں یا آپ روشنی کے ساتھ ہیں یہ ہے باسم پر ماضی پرستی قطن پسندیدہ چیز نہیں ہے اور ماضی پرستی شدید پسندیدہ چیز ہے میں کل جناب ایک خاتون کا شیر پڑھ رہا تھا کیا خواتین تھیں ان کے وہ ایک بہت بڑے عالم دین کی وہ بیٹی ہیں بیٹی تھی وہ عالم دین وہ ہیں جن سے غالب نے کہا کہ یہ میرا کلام ہے غالب مرزا غالب جیسے رہونت بھرے آدمی نے اس میں سے جو آپ نے نکال دیں جو شامل کرنا شامل کر دیں ایک خط لکھا اس آدمی کو اس عالم دین کو جو فلسفی ہے سب کانٹینٹ کا سب سے بڑھا اپنے احد کا کہ یہ شیئر میرے دیکھیں اس ور اپنی رائے دیں اور یہ میں اس آدمی سے کہہ رہا ہوں جو میرے جیسے سینکڑوں کی ذوقی تربیت کر سکتا ہے اس کی بیٹی کا شیئر ہے ان کی بیٹی سے ایک صاحب ملے جو ان کے والد کے سب سے لائق شاگرد تھے اور بعد میں ان کے علمی جانشین ہوئے تو وہ جب پاس آؤٹ ہوئے اس عالم دین کے ہاں سے تو وہ زنان خانے کی ڈیوڑی پر گئے اور انہوں نے گھر میسج بھیجا کہ میں یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں استاد سے اور فارغ تحصیل ہو کر اور ڈگری لے کر تو سلام کے لئے حاضر ہوا ہوں اور دعا کی جئے گا خادمہ نے آکے بتایا کہ استاد صاحب کی ایک بیٹی ڈیوڑی میں آگئی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اس خادمہ کے ذریعے میں آپ کا ٹیسٹ لینا چاہتی ہوں کہ آپ نے منطق ارستو کی اور فلسفہ ابو علی سینہ کا اور ملہ صدرہ شیرازی کا فلسفہ جو میرے باپ سے پڑا ہے کچھ آپ کے اندر بھی گیا ہے کہ نہیں وہ عالم دین خود لکھتے ہیں کہ میں اپنی استاد کی بیٹی سے شکست کھا گیا اور پھر میں نے ایک سال مزید پڑھا اس خاتون کا شعر ہے اس کا مفہوم یہ ہے کسی خوب کا گھر کتنی دور ہے یہ میں نصر میں بتا رہا ہوں آپ کو میں نے اسے کہا کہ بہت دور ہے اور بہت قریب ہے اس طرح کا مسئلہ ہے یعنی جو میں عرض کر رہا ہوں ماضی سے منسلک ہونے کے لیے ہمارے مقاصد کیا ہیں اگر ہم فرار اختیار کرتے ہوئے زندگی سے اور زندگی کے حقائق سے اور معاشرے کے مسائل سے ماضی میں پناہ لے رہے ہیں تو وہ تو ایک فرار ہے میں اگر خوش ہونے کے لیے قوت حاصل کرنے کے لیے رہنمائی لینے کے لیے اپنے ماضی میں جاتا ہوں تو وہ تو انتہائی ضروری ہے وہ تو میری طاقت ہے میں اگر رومی سے اپنے آج کے مسائل میں کوئی مشورہ کر رہا ہوں تو رومی سے مشورہ کرنا بہتر ہے یا یہ میں باہر نکل کے کسی سے مشورہ کروں بہتر ہے وہ البتہ باہر بھی ضرور نکلوں اور ان سے بھی ضرور مشورہ کروں ہمیشہ یاد رکھئے ایک بڑا لیم ایکس کیوز ہوتا ہے اسری جبر اسری جبر تو یہ چاہے گا کہ نہ آپ اچھے انسان بنے نہ آپ پڑھیں اسری جبر تو یہ معاشرہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ آپ کے بڑے میار کے ساتھ آہستہ آہستہ اوپر جائے معاشرے کی اکثریت کی یہ خواہش اور پریکٹیکلی کوشش ہوتی ہے کہ آپ اگر بہت میارات والے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کو نیچے لا لیول پر یہ ابھی تک میں نے ساری بس منظر پر باتیں اگر اسی موضوع پر کروں گا تو بڑی دشواری ہوگی کیونکہ مسلمہ مستندہ حدیث میں رسول اللہ نے کہا کہ یا تو پھر ایمان رہے گا یا پھر غاروں میں رہنا پڑے گا آپ تائید کریں گی ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو انسانی معاشروں سے ذرا دور باہر یہ مفہوم میں ارز کر رہا مجھے الفاظ نہیں آت اور یہ ایک حدیث نہیں ہے یہ سیریز ہے ایک حدیث کی اس کا ایمان محفوظ رہے گا اور اس کی شہادت دی حضرت عویس کرنی نے انہوں نے کہا جی آپ آبادی میں کیوں نہیں رہتے انہوں نے چاہ رہے ہیں تو وہ مکمل اعتماد سے لیں اور اس میں کوئی شرمندگی بھی محسوس نہ کریں بلکہ یہ ضروری سمجھیں کہ وہ بطور دوائی سپلیمنٹ کے طور پر ضروری ہے کہ وہ اپلے دیکھ اگر ہم مذہبی ہیں تو پھر ہمیں مذہبی رہنمائی بھی ماضی سے لینی ہوگی بنیاد ہے اچھا اب مذہبی رہنمائی کے لیے جتنا زیادہ ماضی میں جائیں گے اتنی آپ کی فضیلت ہے جہاں مرکز ہے یعنی کسی عالم کی رائے جو رسول اللہ صلی اللہ سے جتنا قریب ہے زمانی اعتبار سے اتنی اس کی رائے اہم ہے اتنا وہ زیادہ اہم ہے ہمارے لئے جی موت ہے تیری برات برات ہے حصہ قسمت وہ ایک بارات ہے جو شادی والی بارات ہوتی ہے اور ایک عربی لفظ ہے اس کا نام ہے براعت براعت ہے الگ ہو جانا بری ہو جانا نجات پا جانا الگ تھلگ ہو جانا یہ تین ہیں یہ سارے جو ہیں یہ فارسی ہیں برات فارسی ہے بارات سب کانٹینیٹ کا لفظ ہے اور برات عربی ہے بارات بھی فارسی نہیں ہے لوکل ہے تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا ایک زمانے کی روج اس پہ نہ دن ہے نہ رات اچھا جی یہ جتنے بھی یونٹ ہیں کاؤنٹ کرنے کے لیے زمانے کو وہ ہر مخلوق کے مختلف ہیں ان کا ور ٹائمز سائیکل بلکل مختلف ہے کیا ایک چیونٹی کے لیے اور ایک فرض کر لیجیے فاختہ کے لیے اور ایک گینڈے کے لیے اور ایک سام کے لیے اور ایک چھپکلی کے لیے اور ایک انسان کے لیے اور ایک جن کے لیے اور ایک فرشتے کے لیے ایک ہی جیسا وقت ہے اور ایک ہی جیسا شب اور روز ہے اس کے اس کے یونٹس ہیں گھر ایک کا الگ الگ ہے تو جو فی نفسے ہی زمانہ ہے یا وقت ہے اس میں تو کوئی دن اور رات نہیں ہے نا اس کی جو روح ہے وہ تو صرف زمانہ ہے وہ تو صرف وقت ہے اس میں تو کوئی نہیں دن کے ایک بجے اور رات کے ایک بجے یہ بہت چونکہ اقبال کا ٹائم اینڈ سپیس انہوں نے اپنے لاکچرز میں بھی اور اور جگہ پر بھی اس پر بہت پڑھا اس پر بہت شدید اور اس پر بہت ان کی گفتگو ہے تو وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں ایکچولی کہ ایک طاقتور اور مضبوط شخص کی زندگی میں ایک لمحہ یا کچھ وقت ایسا آ جانا چاہیے جب وہ اس رائج شب و روز سے نکل جائے اوپر اٹھ جائے اور اس روح زمانہ کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے یہی اب الوقت ہونا بھی ہے اسی روز و شب میں یہی ہے اسی روز و شب میں علج کر نہ رہ جا کے تیرے زمان و مکاں اور بھی ہیں تیرے لیے کئی زمانے ہیں تیرے لیے کئی جہان یہ جو فنون لطیفہ ہیں فائن آرٹس ہیں یا جتنے بھی ٹکنالوجیز ہیں ان کے جتنے بھی شاہکار ہیں سارے کے سارے فنا ہو جانے والے ہیں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا یہ جو دنیا کے معاملات ہیں یہ باقی رہنے والے نہیں بے ثبات ہیں عرضی ہیں برقرار نہیں رہنے والے ہیں کار جہاں بے ثبات وہ ریپیٹڈ لی کہا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بار دن کا نمائندہ بن کر کہا ایک بار رات کا نمائندہ بن کر کہا تاکہ سائیکل مکمل ہو جو 24 آرز کا ہمارے مائنسیٹ کے مطابق ہے دوہراتے ہیں اسی لیے بات آپ دیکھئے موت ہے تیری براد موت ہے میری براد اس سے پہلے بھی تو ہو اگر کامیار میں ہوں اگر کامیار یعنی اس میں چونکہ وہ زمانے پر بات کر رہے تھے اور شب و روز کی علامتوں سے بات کر رہے تھے تو شب و روز کو ایک دوسرے کے بعد ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں چنانچہ یہ لفظ بھی عجیب انہوں نے اور کمال ہے یہ بہت بڑا یہ فن ہے اور بہت زبردستی اشعار ہیں وقت ختم تو نہیں ہو گیا کب کا اچھا نائن منٹس میں نائن منٹس میں آٹھ بند تو ہو ہی جائیں گے اچھا یہ ساری بات کر چکنے کے بعد وہ کہیں گے کہ یہ جو ابھی تک میں نے بتایا ہے اس میں کچھ ایکسپشنز ہیں یہ کرنے کے لئے انہوں نے یہ سارا پس منظر کریٹ کیا ہے ان کے خیال میں وہ شہکار وہ فن جس کے پیچھے سوز دروں ہے جس کے پیچھے طلب صادق ہے وہ برقرار رہتا ہے ظاہری طور پر برقرار نہ بھی رہے تو دلوں اور ذہنوں میں جگمگاتا رہے گا اور پھر وہ بات لے آئیں گے کہ یہ جو مسجد ہے جس میں میں کھڑا ہوں یہ ایک ایسا موجزہ ہنر ہے جو زمان و مکان سے ماورہ ہے جس میں سبات ہے جو زندہ ہے جو جیتا جاگتا ایک جیسے وجود ہوتا ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں دیکھئے آگے پھر وہی اول آخر فنہ ہے اندر باہر فنہ ہے پرانا کوئی فن پارا ہو یا کوئی نیا فن پارا ہو فنہ ہی فنہ ہے ہے مگر اس نقش میں بٹ یہ ایکسپشن ہے آگے وہ شروع ہوگی اس اگلے بند میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اقبال کا تصور فن کیا ہے کس نویت کا آرٹ ان کے لیے پسندیدہ ہے کیسے آرٹ کو اس میں کیا کیا لوازمہ ہونا چاہیے جو ان کا پسندیدہ فن قرار پائے گا اسے میں صرف پڑھ لیتا ہوں پھر آگے جاری رکھیں گے ہے مگر اس نقش میں رنگ سبات دوام جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام مرد خدا کا عمل عشق سے ہے صاحب فروغ عشق ہے اسل حیات موت ہے اس پر حرام تند و سبق سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے کمال ہے بھائی کیا تعریف کی جا سکتی ہے مانتے ہیں کہ زمانہ ایک توفان ہے کہتے ہیں جس چیز کا میں نام لے رہا ہوں وہ کوئی کم توفان ہے توفان توفان کو روک لیتا ہے عشق خود ایک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تھا عشق کی تقویم میں یہ بات کمال بات ہے عشق کی تقویم میں اسر روان کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق بھائی کمال ہے سچی بات یہ ہے کہ رومی نے عشق پر جو جو کہا ہے اقبال آگے بڑھ گئے ہیں اب آگے بڑھ گئے ہیں عشق دم جبرائیل عشق دلِ مصطفیٰ اب دلِ مصطفیٰ کوئی معمولی چیز ہے یہاں حد ہے عشق خدا کا رسول عشق خدا کا قلام عشق کی مستی سے ہے پیکرِ گل گل مٹی عشق کی مستی سے ہے پیکرِ گل تابناک عشق ہے صحبہِ خام عشق ہے قاس الکرام عشق فقیحِ حرم فقیح کا لفظ بہت پوزیٹیف سینس میں یہاں آیا ہے عشق فقیحِ حرم عشق امیرِ جنود عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام عشقِ مزراب سے نغمہِ تارِ حیات عشق سے نورِ حیات عشق سے نارِ حیات اب بات آئیے آگے اے حرمِ خورتبہ اور بس اس پر نظر ایسے ڈال کے پھر آگے چلی جائے گی پھر مستقبل ہوگا اللامہ کے ہاں جو آبچیکٹ ہے ان کی مطلب کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں فرض کریں اس پر وہ شیر کہنا چاہ رہے ہیں تو اس کو وہ ڈیل کریں گے جیسے پریزنٹ کا ایک مومنٹ ہے ادھر ایک پھیلا ہوا ماضی ہے ادھر ایک پھیلا ہوا مستقبل ہے بیچ میں ہلکا سا یہ اور ایسا ایک پرفیکشن کے ساتھ ایک پوری بات پورا ایک نظامِ فکر ہے کاش ہی ہم مکمل کر سکتے لیکن اس کو ہمیں مکمل ضرور کرنا ہے اس کو ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے اور لینن والا بھی معاملہ ہم نے پڑھنا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم